خطاب جمعہ اللہ اور رسول کی پکار پر لب بیگ مکرر ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی بروز جمعہ بطاری 29 مارچ 1996 باوقت ساڑھے گیارہ بجے دوپیر با مقام قرآن اکیڈمی خیابان راہ درکشان دیفین سوسائیٹی فیز سیکس کراچی خصوصا علی افضلہ و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فاین اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفیظا ان عليک الا البلاغ وقال تبارک و تعالی کما ورد في سورة البقرة و ایزا سألك عبادي عنی فاینی قریب اجیب دعوة الداعی زادعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون فقال جل وعلا کما ورد في سورة الانفال یا ایوه الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحییكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واکتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب وازکرو از انتم قليل المصرعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم وعیدكم بنصره فآباكم وعیدكم بنصره وردقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظیم وعن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ان الله تعالی يقول ما تقرب الي عبدي بشئی احب الي مما افترسته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنماثل حتى ارهبه فاذا احببته سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده الذي يبتش بها ولجله التي يمشی بها ولئن سآلنی لعطینه ولئن استعاننی لعیزنه دواه الامام بخاری رحمه الله دب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهننا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباہ وارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ اللہم وفتنا لما تحبو وطربو آمین یا رب العالمين اگر آپ تقریباً چار ماہ کے وقفے کے بعد یہاں آپ سے ملاقات ہو رہی ہیں دسمبر کی غالباً دوسری یا تیسری تاریخ کو میں یہاں حاضر ہوا تھا اور آپ کو اخباری اعلام سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج میری تقریر کا موضوع اولاً تو خالص دینی ہے ثانیاً بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے میں آج اپنے دینی فکر کا نچوڑ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عمر کی اب اس آخری منزل میں ہوں کہ جہاں انسان نے جو کچھ سوچا ہو پڑھا ہو سمجھا ہو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا کچھ لبے لباب اس کا کچھ خلاصہ برامت کر سکے آپ کے ذکر میں ہوگا کہ موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس تجابت کا لفظ جو ہے وہ مشترک ہے ابھی صرف ترجمہ کروں گا مزید وضاحت نہیں کروں گا بعد میں اس کا موقع آئے گا یہ سورہ شورہ کی آیت ہے سنتالیسویں اور ارتالیسویں کا نسب استجیبو لربکم اپنے رب کی پکار پر لبے کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آس آج آئے اللہ کے حکم سے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی دن وہ وقت موت کا ہے اجل ہے اس دن پھر تمہارے لئے کوئی پناہگاہ نہیں ہوگی اور کوئی تبھارا پرسان حال نہیں ہوگا تو اے نبی اگر پھر بھی یہ عراس کیے جائیں فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں دے جائے اِنْ عَلَيْكَ عِلَّ الْبَلَاغِ آپ کے ذمہ نہیں ہے سوائے پیغام کو پہنچا دیں مرکزی لفظ کیا ہے استجیبو لربکم اپنے رب کی پکار پر لبے کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت آن پہنچا دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے تیشوے رکوع کی آیت نمبر ایک سو چھاسی اور یہ آپ نے ابھی حال ہی میں رمضان مبارک کیونکہ ابھی ایک مہینے سے کچھ ہی زیادہ عرصہ ہوا ہے گزرا ہے تو اس آیت کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بہت کہ رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی حکم والی جو آیت ہے ایک سو پچاسی سورہ بقرہ کی اس کے فوراں باری آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں دریافت کریں فہنی قریب تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں ہوں اُجیب و دعوت الدار اِذَادَان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں اور جب چاہے پکاریں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي پس لازم ہے کہ وہ بھی میری پکار پر لبینگ کریں بڑی منطقی بات ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ اپنی منوائے جاؤ اپنی سنائے جاؤ اپنی دعائیں قبول کرائے جاؤ اور ہماری پکار کی طرف زیادی جاؤ فَلْيَسْتَجِبُونِي لازم ہے کہ یہ بھی میری پکار پر لبینگ کہیں وَلْيُومِنُو بِي اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں لَا لَهُمْ يَرْشُدُونِ اسی سے یہ رشد اور فوض و فلا سے ہم کنات ہو سکے ہیں تیسرے درجے میں میں نے تین آیات آپ کو سنائی ہیں اور یہ سورہ انفار کی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ افْتَجِبُونِ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِكُمْ اے ایمان کے دعوے دارو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں پکاریں اس شئے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور متنبع ہو جاؤ کہ اگر اللہ کی پکار کو نظر انداز کرتے رہے تو اللہ ہی ایک وقت میں خود ہائی ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین یعنی حق کی پہچان کی صلاحیت سلم کر لے وَعْلَمُوا قَعَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں لا محالہ جمع کیا جانا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ اور درو اور بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا تو صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت تھے وَذْكُرُوا إِذَنْ تُمْ قَلِيلُ الْمُسْفَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو ذرا اس وقت کو جبکہ تم قلیل کا عداد میں تھے تمہیں دبا لیا گیا تھا تم دبے ہوئے تھے تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اُچھک لے جائیں گے فَآوَاكُمْ تُوَاللَّهَ نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں بہت باقیدہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو ان نعمتوں کا حق ادا کرو یہ جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہے اور صرف لفظی ترجمہ ابھی کر دیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں لفظ استجابت یہ گویا کہ تینوں میں مسترک ہے تینوں مقامات میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اجابت اور استجابت کے عربی زبان میں تقریباً ایک ہی معنی ہے یہ جواب سے بنا ہے اجابا یجیبو استجابا یستجیبو آپ نے کسی کو پکارا اس نے کہا لبیک یہ جواب دیا اس نے آپ نے کوئی سوال کیا اس نے اس کا جواب دیا تو اس کا مفہوم جو ہے یہ گویا کہ دو افراد یا دو اشخاص یا دو گروہوں کے مابین کسی چیز کی فرمائش کسی چیز کا حکم کسی چیز کی درخواست اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت اس کو تسلیم کر لینا یہ اس کے اوپر ان دونوں الفاظ کا دار و مدار ہے چنانچہ جو بہنے آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی ہے اس میں اجابت بھی ہے استجابت بھی ہے اجیبو دعوت الدعی ازاد آن میں تو قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو لیکن اس کے بعد فرمایا فل یستجیبو لی تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر غور سے تمجھو کریں سنیں اسے قبول کریں فرق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سمیع یسمعو کے معنی ہے سن لینا استمع یسمعو کے معنی ہے تمجھو سے سننا غور سے سننا کان لگا کر سننا اسی طرح اجابہ یجیبو کے معنی ہے قبول کر لینا جواب دے دینا بلکہ صحیح ترین جو اس کا مفہوم اگریزی کا ایک لفظ ادا کرتا ہے رسپونڈ کرنا کسی سے کچھ کہا گیا آپ نے رسپونڈ کیا یہ رسپونڈ کرنا جو ہے تو اجابہ یجیبو اور استجابہ یستجیبو اس میں زور ہے تعقید ہے پوری توجہ کے ساتھ پوری اپنی کوشش کو سمت کرتے ہوئے کسی کی بات کو تصمیم کرنا قبول کرنا اس پر عمل کرنا اس کا حکم ہے تو اس کی تعمیر کرنا تمہیں کہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقابات کم بھی الفاظ آئے ہیں تقریبا ہم مانی سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضور کہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی اور کچھ جنات کا گزر وہاں سے ہو گیا یہ واضی نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں وہ جن جو ہیں وہ سنتے رہے کھڑے ہو کر حضور کی قرآت جو فجر میں تھی اور وہ بڑی طویل قرآت ہوتی ہے فجر میں اسی وقت وہ ایمان لے آئے اور پھر وہ جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا یا قومنا عجیبو داری اللہ اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو تو گویا کہ عجیبو کم لبیک کہنا تسلیم کرنا کسی کی دعوت جو ہے اس کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کرنا اسی طرح ہمارا جو منتخف نساب ہے ربو تعالی قرآن حکیم کا اس کا جو درس آل عمران کی آخری آیات تھا بڑی عظیم دعائیں ہیں قرآن مجید کی جو اس مقام پر آئی ہیں لیکن اس دعا کے بعد بندوں کی طرف سے جو دعا تھی اس کے بعد آخری آیت جو ہے آیت نمبر ایک سو پچان فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُضِيُّ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَهُنْسَى بَعْوَكُمْ مِّنْ بَعْوَثِ ان کی دعاوں کو ان کے رب نے شرف قبول عطا فرمایا وہاں قمدگی کے ساتھ قبول فرمایا یہاں استجابت کا لفظ آگیا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ پورے احتمام سے پوری توجہ سے پوری عنایت سے پوری شبتت کے ساتھ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو لفظ استجابت ہے اس سے جو سیغہ عمر ہے قرآن مجید میں صرف تین مرتبہ آیا ہے اور وہ تین آیتیں وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنا رہی دو مرتبہ کو عمر کا سیغہ ہے حاضر میں استجیبو استجیبو لربکم من قبل انیات یَوْمُ لَا مَرَبْدَ لَهُمْ مِنَ اللَّهُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلْ استجیبو لِللَّهِ وَلِلْرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ عمر ہے مسیغہ غائل فَلْيَسْتَجیبو لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب درہ جائزہ لیجئے اس اجابت کے یہ تین جو عدوار ہیں ان کے درہ حقیقت سمجھ میجئے پھر میں ان آیات پر تفصیل سے بھی کچھو کروں گا سورہ شورہ جو ہے یہ مکی ہے اور مکی دور کا بھی وسط تقریباً یا زیادہ سے زیادہ ساتوہ آٹھوہ سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد بارہ برس آپ کا جو قیام رہا ہے اس میں جو ترتیب ہے سورتوں کے نزول کی وہ بہت اہم ہے اس کے تین حصے ہیں پہلے چار سال درمیانی چار سال آخری چار سال اور ان کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین پر غور کیا جائے تو بڑے حکمت اور بارفت کے موطی اس سے برامد ہوتے ہیں گرہ کے سن چھ سات آٹھ میں سورہ شورہ نازم ہوئی ہے اب اس وقت کے ماحول کو پس منظر میں رکھئے جب یہ کہا جا رہا ہے استجیبو لربکم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو تو کیا مانی ہے ابھی پنج وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی ابھی روزے کی عبادت کا نام و نشان بھی نہیں تھا حج اگر کر بھی رہے تھے تو وہی جو پرانا جاہلانا نظام تھا اسی کے مطابق حج میں اس وقت لوگ حصہ لے رہے تھے زکاة کا کوئی نام و نشان نہیں چاروں پلرز جو ہیں دین کے ابھی قائم ہی نہیں ہوئے نماز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے قیام اللیل تھا قیام اللیل بھی فرض نہیں تھا حضور کے لئے ذاتی قوت فرض تھا کم اللیلہ اللہ قلیلہ واحد کا سیغہ ہے یہ جمع کا سیغہ نہیں ہے اور جب دوسرے رکوں میں فرمایا وہاں بھی تمام اہل ایمان کی بات نہیں کی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی شب آدھی آدھی شب ایک تہائی شب اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائیں ان میں سے بھی ایک گروہ ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے فرض ہوتا تو سب کے لئے ہوتا پھر تائفت من اللہ ایمان کا لفظ نہیں آسکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جن چیزوں کو ہم دین میں اہم ترین سمجھتے ہیں نماز روزہ حج اور زکاة ان میں سے کوئی شہ نہیں ہے اب منفی طور پر آئیے جو شہ سب سے زیادہ حرام ہیں ان میں سے کوئی شہ حرام نہیں ہوئی تھی کیا سود حرام ہوا تھا کیا شراب حرام ہوئی تھی کیا جوہ حرام ہوا تھا نہ آوامر ہیں نہ نواہی ہیں پھر یہ استجابت کے معنی چاہیں کوئی عجب نہیں کہ سور کا کھانا بھی حرام نہ ہو اور مردار کا کھانا بھی حرام نہ ہو اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کی حرمت مت کی صورتوں میں ہے لیکن وہ آخری چار سال کی صورتیں ہیں سورہ انام اور سورة النحل میں جس دور کی بات کر رہا ہوں آٹھوہ سال اس میں ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام یا خون حرام یا یہ کہ مردار حرام بتائیے نتیجہ کیا دکلا ہے استجابت کے معنی پھر کیا ہے اللہ کیا پکار رہا ہے کیا مان رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کس چیز کے دعوت دے رہا ہے کس چیز پر مکلف قرار دے رہا ہے اتنے شان کے ساتھ استجیبوا لربکم من قبل ان یاکی یوم لا مرد لہو من اللہ ما لکم من ملجن یوم اذن و ما لکم من نقیر اتنا احتمال اتنا شد و مد اتنا زور شور اتنا غیض و غضب اور پھر وہ استغنا فَإِنَا عَرَضُوا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اگر یہ عراس کرتے ہیں تو دہا کیجئے ان کو اے نبی ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر داروگا بلا کر نہیں بھیجا ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَا آپ کے اوپر تو ذمہ داری سوائے پہنچانے کے کچھ ہے ہی نہیں تجلیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی استجابت کے معنی کیا تھے دو الفاظ میں بیان کروں ایمان لاؤ اور جم جاؤ ایمان اور استقامت اور کوئی شرط ایمان پر مار پڑے جیلو کھر رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پیچھے نہیں ہٹنا یہ کل دعوت ہے اور کچھ دعوت قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو یہ استنیبوا لربکم چنانچہ ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے ایک کسی بردو نے آکر حضور سے کہا کہ حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ نہیں سکتا نہ یاد رکھ سکتا ہوں یہ عزیم مزاج کے لوگ تھے کھرے لوگ تھے بات کرتے تھے کھری ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے پھر ہاتھ نکالتے نہیں تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے غدر اور بے وفائی نہیں تھی منافقت نہیں تھی منافقت مدینے میں آئی ہے یہودیوں کے زیر اثر جب مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے اس میں منافقت آتی ہے یہودی اس وقت کی بلدی ہوئی مسلمان قوم تھی اور انہی کے زیر اثر مدینے کے جو عرب قبائل ہیں ان میں بھی منافقت آئی ہے آج بھی آپ دیکھ لیے جو نو مسلم آپ کو امریکہ میں کہیں نظر آئیں گے ایسے پابند نظر آئیں گے دین کے ہم لوگوں کا تو عفرِ عشیر بھی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ نئے ہیں بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو ہے اس میں نفاق ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے قریب ہوتا ہے يُخَادِعُ لَلَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ہوتا ہے قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے کہتے کچھ اوریں کرتے کچھ اور بہرحال اس شخص نے کہا کہ صاحب مجھے تو آپ ایک بات بتا دیں میں پلے باگوں فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّ اسْتَقِمُ ایک لحظ میں قُلْ دین ہے کہو میں ایمان لایا اللہ پا پھجم جاؤ اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں تھوڑا سا اگر کھول دوں گا تو اس کو اب میں ایک جو ایک الجبرے کا حساب کتاب بنا کے لائے ہوں پہلے میں نے کہا ایمان جمع استقامت اب ذرا کر لیجئے ایمان جمع اور بریکٹ شروع کیجئے دعوت و اقامت بٹا صبر بریکٹ بند کر لیجئے ایمان اللہ پر آخرت پر رسول پر نمبر ای ایسی کی دعوت دعوت دین ایسی کی اقامت کی جد و جہود کہ اسی پر نظام قائم ہو اور ان تینوں کے ساتھ صبر والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا عملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اور اس کے لئے دوسری مثال لینی ہو تو ہمارے اسی منتخب نصاب میں پہلے حصے کا آخری اور چوٹی کا درس ہے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہ سارے اونچے مراتب کس پر ہیں صرف یہ کہنے پر ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے اس استقامت میں قیامت مزمر ہے جم جانے کے معنی کیا ہے اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ کو مانا ہے تو اس کی پکار پر لبے کہنا ہے اللہ کو مانا ہے تو جان اور مال کا سعودہ اس کے ہاتھ کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْبَعَ لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ اس کے بعد نمبر دو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى لَاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوت اور صبر بہرحال کیونکہ میں یہ اشارے کر رہا ہوں یہ سارے ہمارے منتخب نصاب کے ضرور سے میں نے ارز کیا تھا کہ میں آج اپنے دینی فکر کا لب لباد ایک اور نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میں نے اب تک تجزیہ کیا ہے آپ کے سامنے مکی دور کی اجابت مکی دور میں تقاضہ کیا تھا مطالبہ کیا تھا نہ ابھی نماز پنج وقتہ نہ روزہ نہ زکاة حج کی بھی وہی شکل ہوگی جو پہلے چلی آ رہی تھی اس کے کوئی مراسم ابھی قرآن مجید میں آئے ہی نہیں مناسی کے حج کا ذکر ہی نہیں نہ سور حرام نہ خون حرام نہ مردار حرام نہ جوہ حرام نہ شراب حرام نہ سود حرام کچھ حرام کوئی عوامر نہیں کوئی نواہی نہیں تو استجابت کے معنی کیا ہیں ایمان اور استقامت قل آمنتم اللہ ثم استقیم اور اس کے معنی کیا ہے اننالذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ نمبر دو ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین نمبر تین جو اگلی صورت میں آیا اَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اور اس سب کے لئے سمر یہ اجابت ہے مکی دور کی اجابت اب آئیے اجابت مدنی مدینے میں آکر اب یہ سیغہ عمر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے آسی میں یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً کم سے کم سولہ ماہ سترہ ماہ اٹھارہ ماہ پونے دو سال کے لگ بگ وقت ہے ہجرت کے بعد جب کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن سترہ مہینے تو حضور نے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اس کا حکم پہلے آ گیا ہے تحویل قبلہ کا اب اس وقت جب یہ کہا گیا اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں ہوں اگرچہ میں وراہ الورا ہوں ثم وراہ الورا ہوں ثم وراہ الورا ہوں میری ذات کا تم نہ کوئی تصور کر سکتے ہو نہ کوئی تخیل کر سکتے ہو نہ تمہاری قوت واہما یہاں کوئی کام کر سکتی ہے کوئی نہیں لیکن میں اس کے باوجود تم سے دور نہیں ہوں جس کی انتہا کیا ہے ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کا نتیجہ کیا نکالا میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ریسپونڈ کرتا ہوں جہاں پکارے جب پکارے دیئر انڈ دن فل یستجیبو جی لیکن منطقی بات ہے باقول بات ہے صحیح بات ہے پھر میری بھی سنیں میری پکار پر لبیک کہیں میری دعوت کو قبول کریں میرے عوامر و نواہی پر عمل کریں یہ بھی تو نازم ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ اب عوامر و نواہی کیا ہو گئے تاریخی اعتبار سے بیسے اس سورہ شورہ کی آیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی ہے میں نے تاریخی حوالے سے تو اجابت مکی کا آپ کے سامنے پورا تجزیہ کر دیا لیکن سورہ شورہ کے اندر بھی بہت اہم نکتہ ہے اور یہ کہ وہاں جمع کے سیجے میں پوری سورت میں صرف دو آئے ہیں حکم ایک ام حکم ہے عمر ایک نہیں دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو تفرق نہ ہو جمع کا سیجا باقی ساری جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہے آیت نمبر تیرہ سورہ شورہ کے اور آیت نمبر پندرہ میں ساری گفتگو واحد کے سیجے میں حضور سے ہے اے نبی آپ اسی پر اسی کے دعوت دیتے رہی اقامت دین اس کی دعوت دیجئے اسی پر جمع رہیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے دنکے کی چور کہیے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم اور اس کے بعد ایک مقام پر آیا ہے نماز کا ذکر بھی وہ سیغہ امر میں نہیں ہے سیغہ خبر میں وہ میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا تو پوری صورت میں جمع کے سیجے سے ایک ہی فعل امر ہے اقیم الدین ایک ہی فعلے نہیں ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اب میں ارز کر رہا تھا کہ مدنی دور میں آ کر میں نے دو آیتیں چونکہ دو مقامات سے لیں ہیں آیتیں پہلا سورہ بقرہ کا مقام وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اب یہ اجابت کیا ہے اب نماز پنج وقتہ فرض ہو چکی وہ تو ہجرت سے پہلے سن گیارہ میں فرض ہو گئی تھی نماز آ گئی روزے کا حکم آ چکا ہے تب یہ آیت آئی ہے شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن حُدَل لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ آیت نمبر 185 ہے روزہ رکھو زکاة کا بھی حکم آ گیا ابھی مقادیر وغیرہ تیہ ہوئے یا نہیں ہوئی لیکن زکاة کا حکم بار بار آ رہا ہے حج کے مناسق فوراً بعد میں آ رہے ہیں اس آیت کے فوراً بعد جو ہے چوبیس میں رکو میں سارے مناسق کے حج ہیں وَاطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ گویا کہ اب یہاں آ کر وہ عبادات کے جو جو ستون ہے وہ گڑ گئے نماز روزہ زکاة اور حج اس کے علاوہ جو چیزیں اب آئی ہیں وہ کیا ہیں مسلمانوں اپنی ذمہ داری سمجھ لو شہادت علی الناس اب تمہیں وہی کام کرنا ہے کہ جو ہمارے رسول کرتے رہے ہیں پہلے اس لیے کہ یہ آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ مشن رسولوں کے نہیں محمد کی امت کے حوالے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو تم پر اب یہ شہادت جو ہے گواہی دینا کسی پر اس کے معنی کیا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری کتاب موجود ہے مطالبات دین تین تقریریں ہیں اس میں عبادت رب شہادت علی الناس اور اقامت دین موجود ہے اس وقت تو مجھے انتبام کو پیرونا ہے ایک لڑی کے اندر اس لیے فرمایا صبر اب اس کے لیے درکار ہے ستر میں و اٹھار میں رکوع میں کس چیز کا حکم ہے تحویل قبلہ سورہ بقرہ کے تحویل قبلہ کی کیا حکمت ہے کہ تمہاری ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو جائے کارونیشن کہا کرتا ہوں میں یہ تاج کوشی ہو گئی یہ امت کی سابق امت معذول نئی امت امت محمد اس نئے مرکز کے گب صلی اللہ علیہ وسلم اب ذمہ داری تمہاری بڑی کٹھن ہو گئی اب صبر کی اگلی منزلیں آ رہی ہیں اب جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم اور خاص طور پر نوڑ کیجئے یہ میری ان تقاریر میں موجود ہے جو عظمت سوم وغیرہ پر میں نے کی ہیں کہ عربی زبان میں بلکہ عربوں کے رواج میں سوم کی عبادت کوئی تھی نہیں وہ تو گھوڑوں کو رخوایا کرتے تھے روزہ اس لیے کہ وہ گھوڑا چونکہ نازک مزاج جانور ہے سہرہ کی شدتیں گرم لوں پیاس کی شدت برداشت نہیں کرسکتا اونٹ تو بالکل موضوع ہے سہرہ کے لیے لیکن لڑائی میں تو ہوت کام نہیں دیتا وہاں تو گھوڑا چاہیے رسالہ تیز رفتار لہذا گھوڑے کو عادی بنانے کے لیے کہ سختیاں جھیل سکے پیاس برداشت کرسکے این وقت کے اوپر حمد جو ہے وہ اگر گھوڑا توڑ دے گا چھوڑ دے گا حمد جو ہے تو تو اس گھوڑا کیا ہے اس کا تو سوار کی شامت آگئی تو اسے بھوک کا پیاس کا گرمی میں کھڑا رکھتے تھے جدر سے لو آ رہی ہے تاکہ لو کے تھپیڑے جو ہیں جھیلنے کی عادت پیدا ہو جائے یہ سوم تھا ان کے آن اب مدینہ میں آکے سوم رکھوایا مسلمانوں سے اس لیے کہ اب تمہیں وہ ساری شدائب جھیلنے لڑائی میں تو کسی وقت پانی نہیں ملے گا کئی وقت کا ہو سکتا ہے فاقہ ہو جائے یہ حکمت دیکھئے تیس میں رکو میں ساری بحث روزے کی اور چوبیس میں رکو میں قتال کی قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنت ویکونت دین للہ بین ہی وہی ترتیب ہے وہی حکمت ہے تمہیں ہم نے یہ روزے رکھوا دیئے ہیں اب تمہارے اندر یوں ہے استطاعت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جنگ کے شدائیت کو جھیلو لیکن اب ذرا آئیے اسی تیسرے حصے کی طرف سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر جو ہے اس کے فوراً باز نازل ہوئی سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی یہ تو معلوم ہے سورہ انفال میں اب یہ شان کے ساتھ آئی پھر رب کی پکار پر لبیت کہنے کی دعوت استجیبون للہ وللرسول یا ایوہ الذین آمن استجیبون للہ وللرسول ازا دعاکم لما یحییكم اب یہ استجابت کونسی ہے کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں تو کوئی لمبا چوڑا فصل نہیں ہے درمیان میں غزوہ بدر ہی ہے غزوہ بدر سے متصل قبل سورہ بقرہ غزوہ بدر کے متصل انبال سورہ انفال لہذا وہ جو میں نے لکھوایا تھا ساری چیزیں اس کے اندر شامل سمجھ بھیجئے استقامت کونسی ہے لیکن خاص استقامت ہے جنگ کی استقامت اس لئے فرمایا لما ازا دعاکم لما یحییكم اہل ایمان اے ایمان کے دعوے دارو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں پکارے دعاکم دعاواکم نہیں ہے تصنیع کا سیغہ نہیں ہے پکارے گا رسول اللہ کی پکار بھی آئے بھی تو رسول کی زبان سے آئے گی وہاں ہی کا سیغہ آگیا ازا دعاکم لما یحییكم بھی لما یحییكم وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم موت سمجھ رہے ہو کتال کی طرف بلایا جاتا ہے تو جو دی جنگ میں جائے گا جان ہتیلی پر رکھ کر جائے گا کی نہیں جائے گا بچ کے آگے تو غنیمت ہے بچ کے آ جانا گویا کہ اپنی جان کو مال غنیمت کے طور پر واپس لے آنا ہے بلنہ یہ کہ جو شک جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتیلی پر رکھ کر جاتا ہے لیکن جان لو کہ اس میں موت نہیں ہے اس میں زندگی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَانُ وَلَاكِلْ لَا تَشْرُونَ وَلَعْبْلُونَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُزِ وَالصَّبَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اگرچہ اس کے عام معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول جس چیز کی طرح تمہیں بولاتے ہیں اس میں روحانی زندگی ہے وَلَا لُحْيِيَنَّهُ حَيَاطًا طَلْ يَبَتَلِ یہ جو ایک صرف مادی زندگی ہے حیوانی زندگی ہے یہی تو زندگی نہیں اس میں اصل زندگی ہے اور وہ زندگی ہے دل کی زندگی وہ زندگی ہے روح کی زندگی وہ زندگی ہے اصل میں انسان کی زندگی حیوان کی نہیں اب یہاں دیکھئے غضب کا کیا انداز ہے تنبیح کا انداز ہے مُتنبع ہو جاؤ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے کیا معنی اس کے اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ حق کی بات کو سمجھ لے کہ ہاں یہ حق ہے اب اس کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لبیک کہے نہیں کہتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے یہ قائدہ خالص فیزیولوجی کے کسیل میں بھی ہے اس جوڑ کا کام ہے اس کو ہلانا کوہنی کا کام کیا ہے آپ چار سہ مہینے پلستر اس پر باندیجئے جوڑ ختم ہو جائے گا جوڑ کے اندر حرکت نہیں رہے گیا آپ نے ہلایا نہیں اس کو جس کام کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا صلاحیت صلب ہوئی ہے آنکھوں پر پنٹی باندے رکھئے سال سے مہینے مسارت زائر ہو جائے گا تو اللہ نے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی جو استعداد رکھی ہے آپ نے اسے استعمال نہیں کیا اس استعداد نے آپ کو بتا دیا یہ حق ہے آپ نے کسی مسلحت کسی نفسانیت کسی خوف کسی لالت کسی زد کسی تکبر کسی حسد کی وجہ سے اس کو رکھ کر دیا یہ کام جیسے جیسے بڑھتا ہے صلاحیت حق کی معرفت اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ اب تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دی بل تبا اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب یہ ایمان نہیں لائے گا اسی کو یہاں کہا جارا اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے پھر چاہو گے بھی جس کو انگریزی میں کہتے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب وہاں پہنچ جاؤ گے کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں قنیمت یہ ہے آفیت اس میں ہے جو حق سامنے آئے قبول کرو لبیق بات صحیح ہے غور کرتے رہو ہو سکتا ہے جذبات میں آکر کوئی بات تسلیم کر لی تھی فغور کرنے پہ معلومہ بات چھیک نہیں تھی ترک کر سکتے ہو لیکن جس وقت دل نے کہا حق ہے اسی وقت اس کو قبول کرنا یہ اگر نہیں ہوگا صلاحیت زائل ہونی شروع ہو جائے گی ختم قلب کا آخری جو ہے وہ برحلہ ابو بھی آ سکتا ہے وَعَلَبُوا عَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ایک ہی آیت میں دیکھئے کس قدر زبردست تنبیح پہلے تو یہ ہو گئی کہ تمہارے دلوں پر پر پردے بھی پڑھ سکتے ہیں مہر بھی لگ سکتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے بڑا ودود ہے بڑا غفار ہے بڑا ستار ہے سب کچھ ہے لیکن شرید العقاب بھی عزیزنز انتقام بھی انتقام لیتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا یہ بھی تو اللہ کی شان ہے سرید العقاب بھی بہت سخت سزا دیتا ہے لہذا کہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا یا ایوہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَعَ رَكَّبَكَ کَلَّا بَلْ تُقَزْدِبُونَ بِالدِّينَ بل میں تم جزا و صدا کا انکار کر رہے ہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تیسری تنبیح سنئے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بلکہ اس آیت کا ٹکڑا تھا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تیسری بات وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ اس عذاب سے درو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا کیا سبب ہے بھئی یہ وہ بات ہے جو میں نے رات خطبہ نکاح میں عرض کی تھی انسان ایک گرگوریس اینیمل ہے متمدن حیوان ہے اس کا ایک اجتماعی نظام ہے اس اجتماعی نظام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے باطل پر ہے حرام پر ہے تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے آپ بھی اس میں شامل ہیں اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں وہی شادی بیعہ کی ہے کہ نہیں وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہی کی ایمینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کا جس ہیں لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں حضور نے اس کوئی صدی سے بھی بیان کی آئے کہ ایک سمندری جہاں کا تصور کرو کچھ لوگ عرشے پر تھے کچھ لوگ نیچے تھے وہ نیچے والے آتے تھے اوپر پانی لیتے تھے بالٹی لے گا ہے تو کسی کا عرشے والے پر بیٹھا ہوا گاب باری گر گیا اس نے ذرا لزنٹ کیا انہوں نے نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سراخ کر لیتے ہیں پانی یہاں سے لے لیا کرنی ہے اب اگر انہوں نے پیندے میں سراخ کر لیا تو اگر جہاز دوبے گا تو کیا صرف نیچے والے دوبیں گے یا اوپر والے بھی دوبیں گے کس قدر واضح بسار اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی دوبو گے عذابِ الٰہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے نہیں یعنی المنکر بڑی کو روکنے کے لیے ایڈی چوڑی کا زور لگائے رکھو سب کو شاید اللہ تعالی چھوڑ دے گا اور چھوڑ دے گا وعدہ ہے یہ سورہ عراف میں بھی آیا ہے فَانْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِسُو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے ہیں لیکن اگر برائی سے روکا نہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ ریکنسائل کر چکے ہیں آپ کی ٹیسٹ اپروول چامل ہیں آپ اس کے ایبیٹرز ہیں آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں پورے سعودی نظام پوری دنیا کے سعودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے آٹھ گھلٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے کیا کر رہے ہیں سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں برابر کے شریک ہیں آپ یہاں ایش کر رہے ہیں آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں یہ ساری ایمیلیٹیز آپ نے اصدام میں حاصل کی ہیں تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی مشرک ہیں وہی فاسق ہیں وہی کافر ہیں متوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سواء ایک سکل کے کوئی نہیں ہے تن من دھن وہ میں بعد میں تفصیل سے ارز کر دوں گا لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے فقط و کل نظام جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اگنارہ لگایا تھا اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھیں اور اللہ کا نظام دین عزل و قسط اس کو نافذ کرنا بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے یہ حدیث جو ہے بے حقیقی ہے رحمہ اللہ اور مولانا عصر فریتھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں اس میں یہ شامل ہے بڑے احتمام سے شامل کی اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حقیمانہ ہیں معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کی یہ دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب خطیب صاحب پڑھتے ہو کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا حدیث قدسی ہے حضور نے فرمایا اوہ اللہ عز و جل لا جبرائیل علیہ السلام اللہ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا انقلی مدینہ قذا و قذاب اہلہا فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سبیت اُلٹ جیسے کہ حضرت لوت کو بھیجا گیا تھا دو شہروں کی طرف صدوم اور آمورہ اور دونوں پر جو عذاب آیا کل پڑھ کر دی قالا فقالا حضور نے اشارت فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے ارز کیا بارگاہ خداوندی میں یا رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعِن اے اللہ میں کیسے اس بستی کو اُلٹ دوں اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی فلک جھبک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے یہ معصوم کا درجہ ہے امامِ معصوم کہی ہے اس کو اتنا نے ایسا ظاہر ایسا عابب ایسا متقی زندگی بھر عربی میں کہتے ہیں طرفہ نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی وقت لگا اس میں ہمارا محاورہ ہے پلک جھبکنا پلک جھبک نے جتنی دیر بھی کبھی معاشیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے اس طرف کو بھی ہلاک کر دوں قَالَ فَقَالَ حضورﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے اشارت فرمایا اقلبہا علیہ وعلیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوتروں کیوں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْفِيَ سَاعَةً قَطْ اور اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا اسے پرسے کبھی میری جہرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا اس کے چہرے کڑنگ متغیر نہیں ہوا بے غیرت انسان منکرات پھیلتے رہے حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا گفر جو ہے وہ دنکا بجاتا رہا فہاشی پھیلتی چلی گئی اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مختصر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے انہیں معلوم نہ ہو آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹریس سود نہیں ہے بیبان نہیں ہے وہ اگر انٹریس کے اندر جو ہے انوالڈ ہے وہ کم درجے کا گناہگار ہے برزبط اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگا ہوا ہے ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ سور کا گوشت ہے وہ سمجھتا تھا میں کوئی اور گوشت جو حلال کھا رہا ہوں وہ نہیں ہے اس جرم کا مرتقب جو جان ملکر کھا رہا ہے وہ مرتقب تو ظاہر بات ہے جو شخص نہائیت نیک ہے نہائیت عابد ہے نہائیت ظاہد ہے جس نے کبھی پلک جپن میں جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی اس سے تو سب معلوم ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا عوامیر ہیں کیا نواہی ہیں اس کے نگاہوں سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے پھر وہ اگر بے غیرت بل کر بیٹھا رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا مجھنی ہے دوسروں کے جس میں اقلب ہا علیہ وعلیہم فَإِنَّ وَجْهُ لَمْ يَتْمَعَرْفِيَ سَعَتًا قَدْ مجھے ایسے بے غیرت لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ایسے بے غیرت لوگوں کی عبادت ان کے بھول پر مکرمان تمہیں کوئی ماں کی گالی دے جائے تو برداشت نہ کر سکو طاقت ہو تو جانے نہ دو اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ پورے جسم کا کون تو ایک دفعہ چہرے میں آ جائے گا آنکھوں میں آ جائے گا کام پو گئے تو صحیح کھڑے ہو کر اور میری شریعت کی دھجیاں بکھٹی نہیں میرے دین کے حکام پہ استہداء ہوتا ہے رہا تم لگے رہے اپنے بال بچے اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی فیکٹریہ اپنی دکانے اپنے بزنس اپنے پروفیشنز اپنی بلڈنگیں اپنی کاریں اپنے ٹیلی ویجن اس کے سوا تمہیں کسی چیز کا ہوش تھا تم سمجھتے تمہاری داڑیوں سے اللہ تعالی دھوکہ کھائے گا تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جانتے نہیں افتومنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جداو من يفلو ذالک منکم اللہ خزین فی الحیات الدنیا ویوم القیامة يردون ایراء شد العذاب ومن اللہ بغافلن اما تعملو وستقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص وعلموا ان اللہ شدید العقاب وذکرو اب یہ آخری آئتیں خاص میرے اور آپ اور میرے اور آپ کے سے میں ڈیفائن کر دوں مراد کیا ہے مسلمانان پاکستان اور بھارت بحیثیت مجموعی مسلمانان پاکستان خاص درجے میں اور مہاجرین جو کہلاتے ہیں وہ اخصف الخواس کے درجے میں تین درجے میں سمجھ لی دیں انڈیوائیڈ انڈیا کا مسلمان اولین سیڑی پر مخاطب ہے اس آیت کا مسلمانان پاکستان اس سے زیادہ اوتر درجے کے اندر اس کا مخاطب ہے اور ان میں سے وہ مہاجر جو آئے ہیں بھارت یہ آئت درہ غور سے پڑھئے وَسْكُرُوا اِذْاَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے قلیل تھے کبھی کم تعداد تھی اور تمہیں زمین میں ملک میں دبا لیا گیا تھا تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے پوری تاریخ یاد کیجئے مسلم انڈیا کی انیس سو چھے سے لے کر انیس سو سیتالیس کے اکتالیس برس اقلیت و اکثریت کا جھگڑا اکثریت کا خوف ہندو تعداد میں تین گناہ چار گناہ ووٹ ایک اس کا ایک ہمارا نتیجتاً حکومت اس کے ہاتھ میں رہے گی وہ ہمارے مذہب کا دشمن ہماری مالیات کا دشمن ہماری تہذیب کا دشمن ہماری زبان کا دشمن ایکسپلائٹ کرے گا ختم کر دے گا ہم یا تو معاشقی بن کر رہ جائیں گے یا پلے دار ہوں گے یا قصائی ہوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہماری زبان ختم ہو جائے گی نئی بھاشاک شروع ہو چکی تھی ہمارے مذہب کے اوپر ڈاکے شروع ہو چکے تھے شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی لاکھوں مسلمان شدی ہو چکے تھے تب ہی تو مولانا علیہ صلی اللہ علیہ نے پھر یہ تبلیغی جماعت کا شروع شروع کیا تھا اب یہ سارا لقصہ دیر دیر میں رکھیے بھولنا جائیے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اور تمہیں دبا لیا گیا تھا یہ یہ فیئر کمپلیکس ہے میں نے تو اپنی پوری کتاب میں استقام پاکستان میں تجزیہ کیا ہے سنسسوس پاکستان کا جو زیادہ بڑا عامل ہے وہ فیئر کمپلیکس ہے کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا اور اس خوف کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بھی کوئی نیک سلوک تو ان کے ساتھ نہیں کیے تھے ہزار سال تک جو ان کی برمتیں کی تھی آخر جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہمیں بھی تو معلوم تھے ان کے اندر ایک ویسے بھی فطری طور پر ہوتا ہے جو محکوم قوم کے اندر ہاتھ ان کے خلاف رد عمل ہوتا ہے اور یہ کہ بارحال ہمارے اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ بھی تھے تو یہ کیسیت ہے پوری انیس سو چھے میں مسلم نیک کیوں بنی بلکہ اس سے پہلے بھی آپ تیس چاریس سال بگا لیجئے کیوں وہ سر سید احمد خان میدان میں آئے اور کیوں انہوں نے علیگر کی بنیاد رکھی اور وہ سارا ایک سکول اف تھوٹ جس نے پھر مسلم نیک کی سکل اختیار کی ہے اب یہ سب سے زیادہ خوف کس کو تھا اس خوف کے درجے بندی ہے مسلم مجارٹی ایریا کو تو اتنا خوف نہیں ہو سکتا تھا کیا سندھیوں کو یہ خوف اتنا ہو سکتا تھا کیا پتھانوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا ہندو سے کیا بلوچوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا پنجاب تھی کہ برابر برابر تھا تقیبا چھپن چوالیس اس لئے کچھ خوف کا پہلو ہو سکتا تھا تو خوف تو زیادہ تھا اقلیتی شوموں کو تعداد میں کم یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک اصلاً جو ہے اقلیتی شوموں کی تحریک تھی قیادت اقلیتی شوموں سے عمری ہے مفکر پاکستان لاہور کا تھا علامہ اقبال سیال کورڑا لاہور کا لیکن یہ کہ قیادت جو ہے مسلم لیگ کی وہ تو ساری اقلیت کی تھی لہذا یہ سارے مسلمان آنہ ہندو پر بھی آئیت ہے لیکن خاص طور پر مسلمان آنہ بھارت اور پھر اس کی جو رحمت ہوئی وہ مسلمان آنہ پاکستان پر کے انہیں چھپر پھار کر اللہ نے آزادی دے دی نمبر تین یہ کہ جو وہاں سے اب آئے ہیں چھوڑ کر آئے ہیں اگلا ٹکڑا صرف ان کے اوپر راستہ کا ہے فاواکم تم وہاں سے بھاگ کر آئے ہم نے تمہیں پناہ دی مکہ میں تھے کی نہیں کوئی کیفیت یہی مدینہ میں پناہ مل گئی کی نہیں وہ بھاگے نہیں تھے معاذ اللہ وہ ہجرت تھی ہم تو بھاگے بھی ہیں نکالے بھی گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے اللہ نے پناہ دی کی نہیں دی کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں بہتر ہو گئے آ کر کچھ لوگ تلپنٹ بھی ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اکثریت کا تو معاش کا اوچا ہوا سلسلہ سٹینڈر آف لیونگ جو ہے اوچا ہوا ہے لوگوں کی جو ہے حالات بہتر ہوئے ہیں کوئی برے تو نہیں ہوئے ہیں بحثیت مجبوری ہے یہ تو جو کشاکش ہوتی ہے کچھ اکڑیتوں میں اور کچھ قومیتوں میں شروع ہو گئی ہے کھٹ پٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے باوجود فَآوَاكُمْ تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ تمہاری مدد کی خاص اپنی نسرت خصوصی سے سلپیسٹ کو یاد کرو ہندوستانی جرنیل پیک ہی بیٹھے تھے کہ شام کو جین خانہ کلب میں آکے شراب پی نہیں روب ڈالا ہے سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ النَّذِينَ اَكَفَرُ رُوب اسی سورہ انفال کی آیت ہے پتہ نہیں ہمارا گراہ ہو رہا ہے بی بی سی ٹیلی ویجن نے فال اف لاہور کی خبر دکھا دی تصویر دکھا دی لاہور ایس فالن کس نے بچایا تھا اَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق اتا کیا خوشحالی جو ہوئی یہاں پر یہاں پر جو بہتری ہوئی ہر طرح سے اللہ کی نوازشیں آئیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو لیکن ہم نے کیا کیا تکفرون لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيد اب اس عذاب کی تیاری کیجئے وَتَّقُوْ فِتْمَةً لَا تُصِيبَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا عذاب کا ایک کھوڑا سنکتر میں آگیا اس سے کہیں شریف کھوڑا تیار ہے جلال کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کلندر ہرچے دیدہ گویا دیدہ گویا جلال کا ہاتھ اٹھ چکا ہے کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی کا قول آپ کو تورات میں ملے گا لوگوں ہوش میں آؤ درخت کی جڑ پر تیشہ رکھا جا چکا ہے لیکن ہوش میں نہیں آئے اور نیبو کا نظر کا حملہ ہوا چھے لاکھ کو اس نے قتل کیا یروشلم میں اور چھے لاکھ کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا لے گیا اور دو اینٹیں سلامت نہیں رہی ایک متنفذ زندہ نہیں رہا اس شہر میں جس کی آبادی بارہ لاکھ حضرت مسیح کی پیدائی سے پانچ سو چھاسی برس قبل بارہ لاکھ کا شہر چھے لاکھ تہتے ہیں وہیں ہوں گی سپورٹ اور بھیروں بکنیوں کی طرح لے گیا چھے لاکھ تو سن لیجئے اچھی طریقے سے کہ وہ عذاب کا دوسرا کڑا جو ہے ہاں ہے ایک شکل توبہ کی اگر کوئی صورت بن جائے قوم یونس کی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع کرکی جائے لیکن جو آلات ہیں جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا کڑا تیار ہے یہ تھا وہ تیسرا جو میں نے اجابت کا مقام آپ کو بتایا ان آیات کی تھوڑی بہت تشریح ہو گئی تو خاص طور پر یہ کہ اجابت مدنی دور میں اس میں کیا رنگ پیدا ہوا پھر یہ کہ غزوہ بدر سے قبل پر کیا کیفیت تھی اور غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا ہے اب آگے چلیے اجابت کے بارے میں ذرا مزید کچھ گفتگو ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیق کہو اس کے معنی چاہے یہ تو میں نے آیات کے حوالے سے تجلیہ کیا ہے دیکھئے اجابت ہوگا جمیع عامر و نواہی جو حکم دیا کرو کرو جو دیا رک جاؤ رک جاؤ تب ہی اجابت ہے یہ فرض کیا گیا بجا لاؤ یہ حرام کیا گیا چھوڑ دو عوابیل و نواہی لیکن اس سے پہلے کراچی ہی میں وہ بھی آتے ہیں غیب سے یہ بزامی خیال میں میری پہلی تقریر تھی میں سمجھتا ہوں شاید اب تو اس کو کم سے کم پندرہ برس ہو گئے ہیں شاید زیادہ ہو گئے ہیں میں نے ایک یہ لازم آباد نمبر چار کی مسجد میں تقریر کی تھی کہ اللہ کی پکار ہے کیا اسے کچھ سمجھے تو صحیح کچھ نقشہ تو ذہن میں بنائے جیسے کہ ایک ہوتا ہے بلو پرنٹ ان میں پوری عمارت کا نقشہ تو آ جاتا ہے بلو پرنٹ ہے اب اس میں رنگ آبیزی کیا ہوگی آرکیٹیکچرال ڈیزائن کیا ہوگا ہوتا جائے گا سٹرکچر کیسا بنے گا کتنا سریعہ پڑے گا لیکن عمارت تو سامنے آ جائے میں نے ایک صحمنزلہ عمارت کی مثال دی تھی اور اس وقت تو میں نے تین لیول فرائز کے متعین کیے تھے اس کے بعد اسی کے حوالے سے میں نے چار لیول جو ہیں اللہ کی پکار کے چار لیول معین کیے وہ چونکہ میری کتاب بھی موجود ہے بڑی کسرت کے ساتھ اس پر میرے تقاریر بھی ہیں اس کا ایک باقاعدہ ڈرائنگ بنی ہوئی بھی کئی کئی جگہوں پر ہے کتابوں میں چھپی ہوئی ہے تین منزلہ عمارت جس کی ایک بنیاد ہے زیر زمین ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر ایک فلنٹ ہے وہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے کھڑے ہیں اس پر پہلی چھت ہیں لیکن دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں پارکنگ لوٹ بنا دیا اس کے اوپر دیواریں بھی ہیں ستون نظر نہیں آ رہا ہے لیکن سارا اوپر کا لوٹ بھی چھتوں کا انہیں ستونوں سے نیچے جائے گا ستون چلیں گے اوپر آج کل کی پلر کنسٹرکشن سے ہر شخص واقع ہے پھر دوسری چھت آ گئی پھر پلر اوپر گئے تیسری چھت آ گئی تو یہ چار لیول ہو گئے بنیاد پہلی منزل دوسری چھت تیسری چھت اور ان کے درمیان کیا چیزیں ہیں رابطہ فلرز یہ نقشہ دین میں آ گیا تو اب اس کے حوالے سے پہلے میں نے تین کے حوالے سے بات کی تھی اب چار پہلی پکار اللہ کی کیا ہے نوٹ دیجئے اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے اب نازل فرمائی یعنی تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے یہ عقیدہ ہے یہ اقراروں بن لسان ہے یہ ابھی صرف زبان پر ہے نو کے زبان پر ہے ٹپ آف یور ٹن پر ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داقل نہیں ہوا ہے پہلا تقاضہ ہو گیا یہ تو پہلے دن سے تھا مکی دور میں بھی تھا مدنی دور میں بھی تھا آج بھی ہے دوسرا تقاضہ اللہ کی بنجگی کرو ہمتن ہمہ وقت ہمہ جہت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو گا ہے اسے اطاعت کہو اسے اسلام کہو اسے عبادت کہو اسے تقوی کہو اسے احسان کہو عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحد مفہوم ایک ہے عبارت مختلف اور ان کے لیے اس چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو روزے رکھو حج ادا کرو چار ستون ستونوں پر چھت اسلام عبادت اطاعت تقوی احسان تیسرا لیول اب اسی کی دعوت دو اُدھو الہ سبیلِ ربک تبلیغ کرو بلگو وَلْنِي وَلَوْا وَآَيَةً نیکی کا حکم دو وَامُرُو بِالْمَعْرُوف بدی سے روکو وَلْحَوَنِ الْمُنْكَرْ شہادتِ حق لوگوں کے اوپر حق کی حجت قائم کرو اس کے لیے بھی پلرز وہی چاہیے ہیں وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا یہ شہادت کے لیے بھی مدد تو نماز سے ہی ملے گی پلرز تو وہی جائیں گے اوپر تک فاؤنڈیشن ایمان ہی کی رہے گی پلرز وہی چلیں گے ٹاپ تک لیکن تین لیولز علیدہ ہو گئے اور آخری لیول دین کو قائم کرو دین کو غالب کرو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرو دین کے پورے نظام کو برپا کرو اللہ کی حکومت قائم کرو نظام خلافت برپا کرو یہ ٹاپ موسٹ ہے اس موضوع پر میری تقریریں بھی ہیں کیسس بھی ہیں کتاب مطالبات دین بھی موجود ہے اور اس اعتبار سے میں آپ سے ارز کر دوں قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہیں وہ قوزے کو قوزے میں دریا کو بند کرتا ہے کہیں قطرے کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کی وضاحت میں پورے اتمنان سے ارز کر رہا ہوں کہ میں کر چکا ہوں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانگو اتنے مختلف اندازوں میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے یہ ہے اصل ایول ایمان یقین والا عبادت مطالبات دین نامی کتاب میں میں نے تین چیزوں پر بحث کی عبادت کسے کہتے ہیں شہادت الانس کا مطلب کیا ہے اقامت دین کی جس منزل کیا ہے یہ ہے اللہ کی پکار دین قائم کرو اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جاؤ گواہی دو اعبدو ربکم اپنے رب کی بندگی کرو آمنو ایمان لاؤ چار لیولز ہیں لیکن آج میں اس جو تو میں نے ارز کیا بار بار چیزیں یہ سامنے آ چکی ہیں آج میں اس کے زمن میں کچھ اور بحثیں کر رہا ہوں کہ جو شاید اس طرح میں نے پہلے کبھی نہیں کی یہ میرا آج کا خاص تحفہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عجیب شان ہے جیسا کہ میں ابھی ارز کر رہا تھا کہیں سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے اور کہیں قطرے میں سمندر دکھاتا ہے شاید تو اب بارال خوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بغفرت فرمائے ان کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں کوثر نیازی صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا لیکن اس کرو موتا کن بلخیر شیر بہت اندہ تھا ان کا مہرِ درخشن ذرہِ فانی ذرہِ فانی مہرِ درخشن کائنات کی وسط کو سامنے رکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرہ سے زیادہ نہیں اور ایک ذرہ کو دیکھو گے تو وہ سورج سے کم نہیں لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں ذرہ کے دل چیر کر تو ایٹومک انرجی نکالی جا رہی ہے ہر ذرہ میں ایک خرشید موجود ہے ایک اس کا نیوکلیس ہے اس کے گرد اس کے سارے ستارے چل رہے ہیں الیکٹرونز ہیں چکر لگا رہے ہیں تو مہرِ درخشن ذرہِ فانی پورے کائنات کی وسط کے پیش نظر سورج کی حیثیت ایک ذرہ سے زیادہ نہیں اور اگر ذرہ کو دیکھو ذرہِ فانی مہرِ درخشن اسی طرح میں آپ سے ارس کر رہا ہوں قرآنِ مجید کا اپنا اسلوب یہ ہے کتاب اُن احکمت آیاتہو سُمَّ فُسِّلَكْ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِیر یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کی آیات پہلے بہت گاڑھی کی گئیں پختہ کی گئیں مصبوط کی گئیں پھر ان کی تحصیل کی گئیں اور یہ خاص طور پر سورة العصر کے بعدے میں ارس کیا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پورے قرآنِ مجید کا لُبِ لُباب ہے جیسے عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درخت ہوتا ہے ایسے ہی سورة العصر میں پورا قرآن اسی لئے کہا ہے امام شافی نے چنانچہ میں نے اس مرتبہ ایک تقریر کی ہے کراچی میں میں تقریباً سوہ مہینہ کراچی نہیں نیو یورک میں گزار کر آیا ہوں رمضان وہی میں نے بسر کیا پورے مہینے میں صرف دو تقریریں میں نے اردو میں کی ہیں باقی سب انگریجی کی ٹانگ توڑی ہے وہاں لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ایک تقریر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کچھ انشراح کی کیفیت تھی مجھ پر اس وقت میں نے ایک لفظ عبادت میں یہ ساری چار منزلہ عمارت دکھا دی ایک لفظ عبادت عبادت یہ تقریر اردو میں ہے دو قیسطوں کی شکل میں میں نے ایک لاکر ابھی دیا تھا یہاں شاید اس کے کچھ کچھ قوپی ذات سے یار ہو جائیں اردو کی تقریر ہے تو ایک بات تو یہ کہ کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے اب آمیر اور نواہی میں سے دوسری چیز یہ کہ ان آمیر اور نواہی کے دو پہلو ہیں ظاہری اور ماطنی چنانکہ بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکنا چاہے وہ اعلانیاں ہو اور چاہے خفیہ چون با خلوت نی رواندہ کارے دیگر بھی قرآن نہیں ہونا چاہیے مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ یہ سورہ عراف کی آئیت انعام کی آیت ایک سوہ کیاون اور سورتوں کے درمیان جو جوڑوں کی نسبت میں بیان کیا کرتا ہے اس کی ایک مثالیے بھی نوٹ کر لیجئے سورہ عراف کی آیت نمبر تیتیس ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا ہے چاہے اعلانیاں ہوں کھلنم کھلا ہوں چاہے خفیہ ہوں ہر اعتبار سے فوج بات حرام یہ دوڑوں پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس کو ایک خصوصی علم کہہ دیا گیا ہے حالانکہ وہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے تصوف جس کو نام دے دیا گیا روحانیت وہ دین کا ہی بات نہیں پہلو ہے اگر صرف خارجی احکام کے اوپر ہی عمل ہوتا رہے نماز پورا انسان پڑھ رہا ہے ہر اعتبار سے فتنی اعتبار سے وضو درست ہے پانی صحیح لیا ہے رکوع اور سجود صحیح ہے اور تعدیلِ ارکان ہے کہ ان خشو اور خضو نہیں ہیں تو روح سے خالی ہے فرض تو ادا ہو گیا تو باطن بھی ہے اس کا ہر شہ کا ایک باطن ہے ایک اس کا ظاہر ہے ظاہر سے ہماری علم فقہ بحث کرتی ہے باطن سے کچھ ہمارے صوفیہ نے بحث کی ہے علیدہ علیدہ خامخواہ کر دیا گیا زیارہ فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہوا اسپیشلائزیشن کا جو دور ہے اس میں بہت سے فتنے آ رہے ہیں ایک کانوں کا ڈاکٹر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ آنکھ کا کچھ یاد نہیں رہتا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ایک آنکھ ہی میں گلتا ہو پیچا ہے تو کان کا اسے کچھ ہوش نہیں ہے کسی طریقے سے وہ ظاہر بین ہو گئے اور وہ صرف باطن پر رہے اور ایک دوسرے سے آگے لڑتے بڑتے بھی رہے اس سے سارے فسادات بھی پیدا ہوئے ورنہ یہ تو ایک اسے ہے ظاہر اور باطن اہم تر شہر اس پر آج توجہ دلالی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عوامر اور نواہی میں ایک عظیم حکمت مدمر ہے وہ حکمت کیا ہے اصل بمقابلہ فرع ایک ہی درخت ہے اس کی جڑ بھی ہے تنہ بھی ہے شاخ بھی ہے پتہ بھی ہے لیکن جڑ جڑ ہے تنہ تنہ ہے پتہ پتہ ہے شاخ شاخ ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی بنیادی شہ کیا ہے سانوی شہ کیا ہے اولین اہمیت کس کی ہے سانوی اہمیت کس کی جڑ کی حیثیت کس کی ہے پتے کی کس کی پتوں کو چوم چارتے رہو اور جڑوں پہ تیشے چلتے رہیں تو تم سے بڑا احمق اور کون ہوگا پتے بچا رہے ہو ارے پتے تو پھر آ جائیں گے جڑ کٹ رہی ہے اس کی فکر کرو یہ ہے سب سے زیادہ باریک نقطہ اور مسلمان امتوں کے جب مزاج بگڑتا ہے تو سب سے بارا فساد یہاں آتا ہے کہ پتوں کو چونتے چارتے رہتے ہیں جڑوں کی کوئی خبر سانوی چیزوں پر ساری بحثیں ہیں بڑے بڑے مارکیں ہیں لمبے لمبے چیلنج ہیں مناظریں ہیں اور بڑے بڑے اہم اب آمیر اور نواہی نظر انداز جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول آیا یہودیوں پر تنقید میں تم مچسر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں لیکن بڑے بڑے قبائر سودی کاروبار حلیان مریعہ عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے رفعہ دین نہیں کرتا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے دفعہ کرو اس کو یہ ہے ٹانگیں توڑی کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے نکانو مسجد سے باہر اس کو یا یہ تو لگائیں جاؤ ٹانگ اس کے ساتھ لگائیں جاؤ جوڑے جاؤ اس کو نہ اس کو نماز میں خوش ہوا دے دو نہ خود جو ہے کہیں اپنی دماز میں دل لگاؤ اس کے پاؤں کو دبائیں جاؤ سودی کاروبار کرتا رہے کوئی پروا نہیں یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے دین کی جڑ کٹنے والی شئی جر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی دیکھو جڑ کیا ہے پتنا کیا ہے پتا کیا ہے کس کی کیا اہمیت ہے اولیت کس کی ہے سانویت کس کی ہے زیادہ اہم کیا ہے کم اہم کیا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے یہاں عجیب بات ہے اتفاق کی بات ہے تین ہی جگہ سے آیات رکھ رہا ہوں کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں نہ پڑھا رہا ہوں جہاں آپ تقوی کا حیدہ دیکھیں سمجھ لیجئے کوئی بیماری ہے اس شخص کے اندر کوئی پیتالوجی ہے سمتنی ایڈورمل قرآن تین دفعہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فہنج باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں اصل اہمیت اس کی ہے سورت النجم میں فرمایا لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فہنج دیدوں سے بچتے رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی کہیں ملوث ہو گیا آدمی کوئی سغائر میں ملوث ہو گیا کسی چھوٹی خطہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سورہ الرساء میں فرمایا اگر ہم نے جن جن چیزوں سے تمہیں بڑی چیزوں سے روک دیا ہے اگر روک جاؤ گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں معاف کرتے رہیں گے درگزر کرتے رہیں گے اور تمہیں بڑے بائیدت گھرانوں میں داخل کر دیں گے یہ ہے نورمل انسانی شخصیت اگر اس کا حفظ نہیں ہے بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی حص نہیں کوئی احساس نہیں چھوٹی چیزوں کے بارے میں احساسیت یہی ہے در حقیقت یہ سب سے بڑا تقوی کا نیکی کا زہد کا جو تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ وہ یہاں ہے زہد کی اور تقوی کی اور نیکی کے ہمالیہ نظر آئیں گے اور حقیقت میں باطل کے ایجنٹ باطل کی گاڑی کھیچنے والے حیوان نظر آرہے ہیں بظاہر بڑے تقوی کا اور بڑے ہی نیکی کا اور زہد کا جو ہے یہ در حقیقت پہاڑ ہے ہمالیہ پہاڑ بھر یہ کیا تلپٹ ہو گئی بھر آخری بات اس زمن میں جو کہنی ہے وہ ہے فرق فرائض اور نوافل کا یہ بہت اہم مضمون ہے اور یہ میری آج کی گفتگو کا کلائبیکس ہے دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ چیزیں نفل ہیں لیکن آج ایک بہت نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ نفل ہیں اپنی لیے معاش فراہم کرنا فرض ہے یہ نفس کا حق ہے اِنَّا لِنَفْسِ کَالَيَا کا حق پر نہیں اپنی اولاد کے لیے رزقہ بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے الکاسب و حبیب اللہ لیکن کتنا فرض ہے گلچھرے کرانا فرض ہے عیاسیہ کروانا فرض ہے فرائز ہیں لیکن اس میں بھی نوافل آ جائیں گے حلال سے ہو رہا ہو گلچھرے بھی ہو رہا ہے وہ میں بعد میں حرز کروں کوئی حرز نہیں اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور زینت کی اچھی چیزیں اللہ تعالی نے جو حلال کی ہیں لوگوں کے لیے نکالی ہیں اچھا کھا سکتے ہو لیکن کب کن حالات میں وہ میں دسکس کرنا چاہ رہا ہوں دین میں بھی کچھ فرائز ہیں کچھ نوافل ہیں اگر فرائز کی طرف توجہ نہ ہو اور نوافل کے اوپر زور لگا دیا گیا تو بیڑا غرق اسی لیے میں نے اب آپ کو ایک حدیث سنائی تھی وہ سن لیجئے حدیث قدسی کا حصہ ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ورنہ کوئی بھی اہل حدیث تو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں اس لیے کہ یہ تو تصوف کی بہت توجہی حدیث ہے بخاری کی روایت ہے راوی ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی پھر حدیث قدسی ہے حدود نے فرمایا وَمَا تَقْرَّبَ عَبْدِي بِشَيْنْ أَحَبَّ عَلَيَّ مِمَّا فَتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ فرائز کا معاملہ جو میں نے اس پر فرض آئی کیا وَمَا تَقْرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي نہیں تقرب حاصل کرتا میری طرف میرا بندہ بِشَيْنْ أَحَبَّ عَلَيَّ کسی شئے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو مِمَّا فَتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ اس سے جو میں نے اس پر فرض کی یہ تو ایک انتہا ہو گئی دوسری انتہا سنیے لیکن میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے حَتَّى وَحِبَّهُ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كُن تُسَمَهُ الَّذِي يَسْبَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے ہو گیا کہ نہیں کفر اللہ کان بن رہا بندوں کا وَبَسَرُهُ الَّذِي يَبْسُرُو بِهِ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُو بِهَا اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْنَهُ الَّذِي يَمْسِي بِهَا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو کفر کے کتنے فتوے لگ گئے ہوتے اب تک اللہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ حدیث ہے بخاری کی ہے ابو حریرہ کی روایت ہے وَلَاِنْ سَعَلَنِي لَعُطِيَنَّهُ پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازم ان دوں گا وَلَاِنْ اَسْتَعَذَنِي لَعُدَنَّهُ اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں لازم ان پناہ دوں گا رواح البخاری عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے غلط فہم کی وجہ سے ہمارے تصور کے حلقوں اور ہمارے جو رہبانیت کی طرف بزاج رکھنے والے لوگ اور انفرادی نیکی کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کا سارا تصور تلپٹ ہو گیا اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے حدیث اپنی جگہ ہے میں صحیح مانتا ہوں اس زمن میں سمجھ لیجئے کہ فرائض حقوق اللہ میں بھی ہیں نماز پانچ فرض ہے تحجد فرض نہیں ہے اشراق فرض نہیں ہے عوابین فرض نہیں ہے روز رمضان کے فرض ہیں حقوق اللہ میں ہیں باقی تین روزیں ہر مہینے رکھئے دو روزیں ہر ہفتے رکھئے جتنے مردی رکھئے زکاة فرض ہے وہ دے دی ہے اس کے بعد اور انفاق جتنا چاہے کریں جتنا بھی گھر ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لئے ہوگا حج ہے ایک مرتبہ فرض ہے آپ کریں دس مرتبہ کریں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے نفس کے زمن میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں جان کی حفاظت فرض ہے اس کے لئے معاش کی تحصیل فرض ہے لیکن معاش اتنی جس سے کہ جان آپ کی برقرار رہے جیسے کہ فرمایا دو وقت کی روٹی دو جوڑے کپڑے کے اور سر کے اوپر ایک چھت اور اپنے نفس کی خواہش کے لئے ایک بیوی اللہ نے جس کو دے دی اس کا حق پورا ہو گیا یہ تو فرض ہو گئے اس سے دائد نفل ہے تو حقوق اللہ میں بھی فرائض ہیں اور حقوق العباد میں بھی فرائض ہیں والدین کو جو تم کھاؤ وہ کھلاو اس سے اچھا کھلاو ٹھیک ہے فرض ہے عدب کرو فرض ہے لیکن اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے انہی فرائض کا عقص ہو جائے گا محرمات فرض کو ادا نہ کرنا کبھی رہ گناہ ہے تو یہ گویا کہ پوزیٹیو نیگیٹیو ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھئے فرائض اور محرمات ان دونوں کے اندر حرام میں بھی کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں کچھ مکروح تحرینی ہیں کچھ مکروح تحرین تنظیحی ہیں کچھ جو ہیں اس سے آگے جو کوئی مباہات کے درجے میں آ جاتی ہیں تو اس درجے میں جو چیزیں آئیں گی تو تین چیزیں مکروح تنظیحی مکروح تحرینی اور اس کے بعد حرام یہ بھی وہ درجے ہو گئے ہیں ان کے زمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے آج کی میری اصل بات یہ ہے ان فرائض اور نوافل کے زمن میں سارا نظام کلپٹ ہو جاتا ہے دو مختلف حالتوں میں ایبسولیوٹلی انورٹڈ دو حالتیں کیا ہیں اگر تو دین کی مغلوبیت ہے دین غالب نہیں ہے نظام باطل کا ہے اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے قارون شریعت کا نہیں ہے حرام کا بول بالا ہے اور دور دورا ہے اس حالت میں اصل سے صرف فرض رہے گی نوافل کا معاملہ بالکول ختم ہو جائے ہاں فرض کو ادا کرتے ہوئے کچھ نوافل ہو جائیں نورو نالالور لیکن وہ فرض کیا ہے نماز بھی فرض پڑھو باقی لمبی چوڑی جو ہے وہ نوافل نہ پڑھو جاؤ باطل کے ساتھ پنجاز بائی کرو جاؤ نہیں ادلمنکر کا کام کرو جاؤ حق کا بول بالا کرو اور تم اگر نوافل میں لگ گئے مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزادِ خان گاہی میں اسے تو شیطان اور اس کی ذریعت اور اس کے لشکر کے لیے تو شادیاں نہیں شادیاں نہیں پھر خوشی خوشی ہے رکھو اسے مست اس حالت میں اقامتِ دین کی جد و جہد فرضِ اولین ہے سارے فرائز اس کے تابع ہو جائیں نماز بھی ہے تو اس کے لیے ہے مستعینو بِ السمرِ و السلام مدد حاصل کرو نماز سے اور سمر سے کس کام کے لیے مدد حاصل کرو اقامتِ دین اور شادتِ ادن ناس کی جد و جوٹ کے لیے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑے دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھئے اس بات یہ ہے اصل کیفیت اجابتِ مکی کی وہاں کیا تھا فرق کیا رہے گا صرف یہ فرق رہے گا کہ مکی دور میں تو شریعت تھی ہی نہیں میں تفریزے بتا چکا ہوں نا ہمارے پاس شریعت ہے شریعت میں فرائض پابند محرمات اس سے مجتنف باقی ساری طرح نائی اور قوت دعوت اور اقامت کی جد و جوٹ اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت بھی سمجھ لیجئے دعوت اور اقامت کی جد و جوٹ میں تربیت کی ضرورت ہے پکہ کرنے کی ضرورت ہے اکبر العبادی کا شیر میری بہت سی تقریروں میں آیا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر پختہ ہوتا ہے بھٹیوں میں پڑھ کر مکی دور میں بھٹی شروع ہو جاتی تھی لا الہ الا اللہ کہا امار پڑھنی شروع ہو گئی ٹھیک ہے نہیں گھر سے نکال دیئے گئے مادر ذات برہنہ کر کے مصبب بن عمید جوان آدمی مادر ذات برہنہ کر کے چچا نے گھر سے نکال آیا ہے دیکھیں جو مار پڑی ہے حضرت بلال کو جو کچھ ہوا ہے حضرت خباب کے ساتھ ابو فقی کے ساتھ یاد کرتے جائیں حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عدم اجمعی وہاں مار پڑ رہی ہے پک رہے ہیں پختہ ہو رہے ہیں بھٹی میں سے گزر رہے ہیں کندل من کر نکل رہے ہیں یہاں لا الہ الا اللہ پر مار نہیں پڑتی مار پڑتی ہے شریعت پر حرام چھوڑ کر دیکھئے دن میں تارے نظر آ جائیں گے بیوی دشمن ہو جائے گی گھر والے دشمن ہوں گے بات دشمن ہوگا ماں دشمن ہوگی اولاد دشمن ہوگی آپ پردہ نافذ کر کے گھر میں دیکھئے پوری برانڈی سے مائی کانٹ ہو جائے گا بیوی کھڑی ہو جائے گی میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہوں اور یہ مارنا پڑے تو تربیت ہوتی نہیں تھنڈے تھنڈے وہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی تھی اور مارنا پڑے تو تربیت نہیں یہاں مار پڑتی ہے شریعت پر لیکن فرق ذہن میں رکھئے شریعت میں فرائض اور فرائض میں ٹاپ کا فرض اقامت دین کی جد و جہد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی مستعیمو بالصبر والصلاح اس اقامت دین کی جد و جہد یہی ہے وہ کیفیت جس سورہ شورہ میں آئی ہے اجابت مکی کی استجیبوا لربکم من قبل انیاتی یوم لا مرد له من اللہ مالکم من ملجئن یوم از وما لکم من نکیر فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاقُ اور اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں تین آیتوں کے حوالے سے اسے سورہ شورہ میں میں بتا چکا ہوں آپ کو آیت نمبر تیرہ اَنْ عَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ دین کو قائم کرو دین میں متفرنق نہ ہو جاؤ باقی نماز میں ہاتھ یہاں باننے یہاں باننے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کوئی اگر اختلاف ہے کوئی حرق نہیں ہے آمین اونچی کہنی ہے یا نیچی کہنی ہے کوئی حرق نہیں ہے دین نظام دین اس میں تفرقانا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مسلق قائم ہونا چاہیے ورنہ چاہے سیکلرزم چلتا چلا جائے کوئی پروان مسلق کی باتیں ساتھ دین ہی مسلق ہے اور مسلقی دین ہے نمبر دو اسی کے لئے حضور سے فرمایا فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُ اے نبی آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ جیسے آپ کو حکم ہوا ہے ڈھٹے رہیے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُ آپ پر پریشرز آئیں گے دائیں سے بائیں سے ٹیمٹیشنز بھی ہوں گی اور ٹیٹننگز بھی ہوں گی ڈھٹے رہیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے وَقُولَ آمَنْتُ بِمَا عَنظَرَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور دنکے کی چوٹ کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو مجھ پر میرے رب نے نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کرو اس سے آگے چلیں تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے میدان میں آ جائیں تین آیتیں اس کے لیے بڑی عظیم سورہ شوراہی میں آئیں یہ ہے اس عجابت مکی کے اوصاف فَمَا عُوْتِتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَطَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ سَيْرٌ وَأَبْقَالِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ پہلی بات یہ جان لو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہیں مل جائے وہ سوائے سیات دنیاوی کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے پر ایک کہہ کے برابر تمہاری دگاہ میں اس کی وقت نہیں رہنی چاہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا بَعْلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توقل کا حق ادا کرتا ہے اس کے بعد وہی لفظ استجابت آگیا دوسری آیت وہ بھی آگئی وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواہش سے بچتے رہتے ہیں بہت زیادہ باریکیوں میں مت جاؤ اسی کے اندر لپڑ کر رہ جاؤ گے بچھر چھانتے رہ جاؤ گے سموچے اونٹ چلے جائیں گے جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیت کہی اور وہ پکار کیا تھی دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا لاؤ نماز قائم کرو آپس کا معاملہ جو چلاؤ تحریک کا باہمی مشورے سے چلاؤ اور تن مندھن لگا دو بِمَّا رَزَقْلَاهُمْ مِنْفِقُونَ یہ ہے اصل مسئلہ اگر دین غالب نہیں تو سو فرائز کا پہلا فرض یہ سارے فرائز کی ویلیڈیٹی اس کے اوپر ہے ہاں اگر دین قائم ہے کیا کہنے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا اس نے خردورِ خلافتِ راشدہ میں اللہ کا دین قائم ہے بول بالا ہے قانون چل رہا ہے دزامِ خلافت قائم ہے اب اقامتِ دین کی ذمہ داری افراد پر نہیں رہی وہ تو قائم ہے اقامتِ دین کی ذمہ داری چلی گئی ادارہِ خلافت پر کیونکہ اب تو اس کی توسیع ہے نا پھیلانا ہے اس کو عرب میں تو ہو گیا اب اسے پھیلانا ہے پھیلانا کام حکومت کا ہے حکومت نے اگر کہا ہے کہ دس ازار آدمی چاہیئے دس ازار نکل آئے باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا اب فرضِ کفایہ ہے یہ فرضِ عین نیرہ دین قائم نہیں ہے تو فرضِ عین یہی ہے سو فرضوں کا ایک فرض یہی ہے تمام فرائض اس کے تابع دین قائم ہے تو یہ فرضِ کفایہ ہے کتنا عظیم و شان فرق ماتے ہوئے ہیں خوبصورہ سمجھ لیجئے بات کو آج پتہ نہیں پھر یہ صحبتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں پھر یہ فرضِ کفایہ خلافت کا نظام ہے وہ کر رہے ہیں آگئی ہے حضرت عمیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیماند دس ادار آدمی اور بھیجے حضرت عمر نے بے اعلان کیا دزار نکل آئے باقی سب گھر میں رہے آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئے رسپونسبلی لائز بدنی خلافہ غلطی اگر کی ہے ابو عمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غلطی کی ہو حضرت عمر نے وہ جواب نہیں کریں گے انہوں نے دس ادار مانگے تھے دزار نکال دی ہمارے معاش میں پندلہ ہزار مانگتے اور نہ نکلتے تو گناہگار ہوتے اس حالت میں نوٹ کیجئے اب ہے مرحلہ تقرب بن نوافل کا جب آپ عقابت دین کے بنیادی فرض سے سمک دوش ہو گئے تو اب لگیے نوافل میں وما یزالو عبدی تقربو علیہ بن نوافل اب آپ نمازیں پڑھیں ساری ساری رات پڑھیں روزے رکھیں جتنی چاہیں عبادت کریں جتنا چاہیں اس کے اندر جتنا گھڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لئے اسی طریقے سے جتنا چاہیں علمی ذوق پورا کریں کسی تکنولوجی میں کسی سائنس میں کسی علم دین میں کسی چیز کے اندر آپ لگے رہے سائنس کی ترقی بھی ہو کوئی ہاتھ میں ضروری بات ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے لیکن دین ہی قائم نہیں ہے اور آپ سائنسی ترقی میں لگ رہے ہیں تو وہ ساری سائنسی ترقی بھی کفار کے ہاتھ میں آئے گی وہ استعمال کریں گے آج ہمارا بہترین تیلنٹ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے وہ وہ چیزیں بنا کر دیرہ امریکیوں کو جس سے وہ تحس تحس کرتے ہیں جا کر عراق کو یا اب کسی اور کو کریں گے یہ بھی تو آخر اللہ کا دین ہے اللہ کا علم ہے یہ علم ہے بھائی علم کس کے کام آ رہا ہے دین قائم کر دو پہلے پھر تمہاری ساری ٹیکنیکل نو ہاؤ تمہارے ساری سائنٹیفک نالج تمہارے سارے علمی جتنے بھی تمہاری ترقیوں ہوں گی بہت مبارک ہیں اس لیے کہ سب نواکر ہیں فرض ہے اقامت دین اس کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے اس لیے کہ نظام قائم ہے اب وہ کام تو نظام کے ذمہ میں آ گیا وہ حکومت کے ذمہ میں آ گیا وہ وہ کر رہے ہیں جتنا مانگیں گے جو ڈیمانڈ ہوگی پوری کر دیجئے باقی آپ لگئے اور یہی پر سمجھ لیجئے قسم حلال جتنا چاہو کرو جتنا چاہو کھاؤ اچھا پہنو حلال ذریعے سے اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا کھلاو اچھا پہناؤ کوئی حرام نہیں قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج علیہ عبادہی وطیبات من الرزق اے نبیل سے کہیے کس نے حرام کی ہے یہ زینت کیجئے نے جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے اور یہ جو پاکی در اس کے کس نے کھا رہا ہے اب کس آیت کے حوالے سے باطل کے غلبے میں آپ نے اپنے سب جھوک دیا آپ نے آپ کو اچھے سے اچھا کھالیں اچھے سے اچھا پہننے میں تو سینے دہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں دین کا غلبہ ہے تو کھاؤ اچھا حدیث میں آیا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا ظہور تمہارے اوپر دیکھیں ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ تو مفیس و قلاش ہو لیکن کب ہو میں نے اس لئے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے دین غالب ہے یا مغلوب ہے سارا معاملہ تلپنٹ ہو جائے گا ساری اس کی جو ترتیبیں بدل جائے گی مغلوب ہے تو فرض اول فرض عین اقامت دین کے جد و جہود سارے فرائض اس کے تابع اور قائم ہے تو اب یہ فرض جو ہے یہ نظام کے تحت آگیا خلافت کے نظام کے تحت آگیا حکومت کی ذمہ داری آگئی عوام کے لئے شہریوں کے لئے یہ فرض کفایہ ہو گیا اب نوافل میں جتنا چاہیں دور لگائیں وہ عبادات میں نوافل ہوں وہ کھانے پینے میں قسمِ حلال میں وہ سائنس میں ترقی میں علم میں تفسیریں لکھے کچھ کریں جو چاہ کریں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَاتُ عَنْ قَطْ اتنا بھی اذر تقویٰ ہے کوہِ حمالیہ جتنا زہد ہے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معاصیت میں بسند نہیں کی ہے لیکن اقامتِ دین کی جد و جہد سے زندگی خالی ہے تو معلوم ہوا کہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم یہ شخص ہے یہ ناہنجار بغیر شخص یہ زیادہ بڑا جو ہے حق دار ہے کہ اقلب ہا علیہ و علیہم فَإِنَّ وَجْهَوْ لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَاتَ الْقَطْ پلکو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کا کبھی بھی چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی جو ہے متغیر نہیں ہوا اب میں سب آخری باتیں چندرس کر رہا ہوں اس فریضہ اقامتِ دین کے تین لوازن التظامِ جماعت اقامتِ دین آج ہم کس ماحول میں بیٹھے ہیں دین غالب ہے یا مغلوب اللہ کا دین قائم ہے یا پامال تو فرضِ اولین کیا ہے اس کی شرطِ اولین کیا ہے التظامِ جماعت بلکل ایسے جیسے نماز کے لیے شرطِ لازمِ وضو وضو کو مطلوب شہر اپنی جگہ پر نہیں ہے وضو تو نماز کے لیے شرط ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی خیر ایک خاص حالت میں تیمم ہے وہ علیہ دا بات ہے تیمم ہو وضو ہو اسی کا قائم و قامل کی شرط ہے اسی طرح اقامتِ دین کے لیے شرطِ لازم ہے جماعت جماعت میں نہیں ہے اس کام کے لیے اقامتِ دین کی جماعت ویسے تو جماعتوں میں سب ہی ہیں اسی مرتبہ بڑا اندہ مضمون لکھا ہے مولانا سید وسی مدرد ندوی صاحب نے اور میں لے کے آیا ہوں تعدہ پرچہ تیار کروا کر مساق کا بعض لوگوں نے ایسی ایسی اہمکانہ باتیں شروع کی ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی حکومتیں یہی بس جماعت ہیں یہ جماعت تو جدر جا رہے ہیں یہ تو کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اقامتِ دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے بہت اندہ مضمون لکھا ہے تعدہ مساق میں آ چکا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا آمورکم بخمسن بالجماعتِ والصمعِ والتاعتِ والحجرتِ والجہادِ فی سمیر اللہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں التضامِ جماعت سمع تاعت حجرت جہاد یہ اقامتِ دین کے پانچ پلرز ہیں جیسے اسلام کے پانچ پلرز ہیں شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکاة اقامتِ دین کے پانچ پلرز ہیں بالجماعتِ والصمعِ والتاعتِ والحجرتِ والجہادِ فی سمیر اللہ اور الحمدللہ کے اس موضوع پر میں بہت مطمئن ہوں میں نے تقریباً پورے دو گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر انگریزی میں اپنے پچھلے دورے میں شکاگو میں کی ہے the importance the nature and the basis of organization in اسلام with special reference to the institution of bear اس لیے کہ دوسری بات ایسی ہے کہ مسلول بنیاد جو ہے اس جماعت کی جو اقامتِ دین کے لیے قائم ہو وہ صرف بیعت ہے اور کوئی نہیں جس شخص پر اتمنان ہو کے یہ یہی کام کرنا چاہتا ہے he means business he is sincere he knows the job اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ غلامی اختیار کرو اس کے اندھے بہرے ہو کر نہیں سموتاک کھل معروف شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دوگے مانیں گے مشورہ دیں گے رائے دیں گے اپنی رائے بھی داہر کریں گے لیکن جو حکم دوگے مانیں گے سموتاک اس کے سوا دین میں کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں مباہ ہے یہ جدید تنظیمیں جو ہیں اس موضوع پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک تحریر لکھی ہے کہ جماعت اسلامی میں تین مرتبہ جو فسادات ہوئے میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی تحریر جو تھی سنکتالیس سے جو شروع ہوئی وہ صحیح معنی میں اقامت دین کی تحریر تھی پہلا فساد سنکتالیس میں ہو گیا مولانا علیمیہ مولانا منظور نومانی اور تقریباً ایک تحائی جماعت علیدہ ہو گئی دوسرا فساد اٹھاون میں ہوا ستاون میں اٹھاون میں چھوٹوں میں میں بھی تھا بڑوں میں مولانا اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن شیخ سلطان عمد صاحب کراچی والے مولانا عبدالجبار غازی اور مولانا عبدالرحی مشرف یوں سمجھئے کہ جماعت اسلامی کی ٹاپ تیادت جو ہے وہ نمبر دو جو لائن ہوتی ہے سیکنڈ لائن نکل گئی تیسرا ابھی ایک ہی آدمی رہ گیا تھا سوزے فرا کے صوبت شب کی جلی ہوئی ایک سمہ رہ گئی سے وہ بھی خاموش ہے نئین صدیقی صاحب مولانا مودودی کے اولین ساتھی انیس سوڑتیس سے ان کے ساتھ دینے والے وہ بھی کٹ گئے علیدہ ہوئے انہوں نے تحریک اسلامی بنائی وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی یہ سارے دھندے صرف اسلام کے صحیح نظم جماعت کوئی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ورنہ ان میں سے کوئی غیر مخلص نہیں تھا یہ میری تحرید نہایت جامعہ اللہ نے میرے قلب سے نکلوا دی ہے تازہ بھی ساک میں چھپ گئی ہے تحریک اسلامی کا تنظیمی دھانچہ کیا ہونا چاہیے شریعت میں کتاب میں سنت میں سیرت میں حدیث میں ہماری تیرہ سو برس کی تاریخ میں خلافت میں خلافت کی اصلاح میں سوائے انسٹیوشن اپ بیعہ اور کوئی انسٹیوشن ہی نہیں یہ ہم نے مغرب سے آئے وہ جماعت کی نظام اختیار کیے میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اصلاح کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تحزیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تحزیب کے شادات چمئن بیچ دیئے آج علماء کو بالوم نہیں ہے دینی جماعتوں میں سے کسی کا نظام بیعت پر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تخصیم در تخصیم فلان گروب فلان گروب فلان گروب ہر آدمی اپنی جگہ پر لیڈر ہوتا ہے کیا وہ جمعیت علماء اسلام ہو جمعیت علماء پاکستان ہو جمعیت اہل حدیث ہو اب جماعت اسلامی کا یہی حال ہو چکا ہے ہم تو خیر علیدہ ہوئے جب بہت پہلے اب تین حصوں میں تو تمہارت تخصیم ہو چکی یہ دوسری بات ہے جماعت نام نہیں رکھا تحریک اسلامی نام رکھا ہے لیکن سینئر بوست آدمی ہے جو نکلا ہے نائم صدیقی یہ سب سارا فساد جو ہے وہ در حقیقت کہ قابت دین کے لیے نظام وہ قائم کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا کام وہ کرنا چاہتے ہیں طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں جرید نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قوہ چلا ہنس کی چال وہ اپنی چال بھی بھول گیا چنانچہ یہاں بھی حدیث سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے مَم مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْتٌ مَاتَ مِیتَتَن جَاهِلِيَةٌ جو مسلمان مرع اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرع ہے اسلام کی موت نہیں مرع ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اور مسلم شریف سے روایت ہے صحیح ہے ان سے اوپر تو کوئی اور درجہ نہیں ہے اور یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اس طرح ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ دو ہی حالتیں ہیں جیسا کہ میں نے آج بیان کیا یا دین قائم ہے تو جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے نہیں کریں گے مَنْشَضَّ شُضَّ فِنَّار جو عبا کرے گا جہنم میں جائے گا قائم نہیں ہے تو خود بخود نہیں ہوگا آسمان سے نہیں ٹپکے گا اس کے قائم کرنے کی جدو جود کر دی پڑے گی اس کے لئے جماعت بنایا جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیٹھتے تیسری صورت کونسی ہے یا ہے یا نہیں ہے یا دین قائم ہے یا دین قائم نہیں ہے یا دین غالب ہے یا دین مغلوب ہے یا دین سربلند ہے یا دین پامال ہے تیسری کونسی شکل ہے دین قائم ہے خلیفہ کے ہاتھ پر بیٹھ قائم نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جدو جود کرنے والی جماعت کے ہاتھ پر بیٹھ تیسری کوئی صورت نہیں مَمْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَحْتٌ مَاتَ مِیتَتًا جاہلیتا بارال اس موضوع پر بھی میری تحریر آگئی ہے اس مساق میں تعدہ مساق میں اور اس میں میں نے اپنی اس پیشکش کو پھر دور آیا ہے جو میں نے پچیس اگست انیس سو پچانویوں کی تقریب میں کی تھی کہ خدا کے لیے یہ تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے اب دورا اس چاکِ گریبان کو سینے کی کوشش کرو میں نے تحریک اسلامی کے دونوں دھروں سے پیشکش کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لفاق بنانے کو تیار ہوں کہیں تو جڑیں کہیں تو مل کر کام کریں باقی لوگوں سے نظریاتی اختلافات زیادہ ہیں کچھ اور تصورات بھی مختلف ہیں عقائد کا معاملہ بھی علیدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ایک ہی لڑی تھی جس کے یہ دھاگے ہیں کہ جو علیدہ ہو گئے پہلے ان کو تو دوبارہ بٹھ لو تیسری چیز ہے منحج انقلاب اس پر میں اس پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا میرے کیسٹس ہیں میری کتابیں ہیں آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں مفصل ہیں متول ہیں مجمل ہیں مختصر ہیں دو دو گھنٹے کے بھی ہیں انگریزی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں پانچ پانچ لیکچرز بھی ہیں منحج انقلاب النبی پر انگریزی میں بھی اردو میں بھی ان کا جو ہے آپ گتالہ کریں بارہال یہ ہے اجابت رب کے زمن میں میری آج تک کی سوچ کا لبے لباب میں نے آج تک جو کچھ سمجھا ہے اللہ کی کتاب سے رسول کی سنت و سیرت سے اسلامی تاریخ سے اس کے خاص طور پر اس کا جو صدر اول ہے اس سے اس کا لبے لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیخ کہو استجیبوا لربكم من قبل ان یا کیا یوم لا برب له من اللہ ما لکم من ملجن یوم ایز وما لکم من نکیر فَيْنَ عَرَضُوا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْزَا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَا یا ایوہ الذین آملوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم وعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة وعلموا ان اللہ شديد العقاب واجترو اذا انتم قليل المصدفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم وآيبكم بنسره ورَضَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے آدھے ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے میں نہیں جانتا کہ ابھی اور کتنی صحبت ہے کب ملاقات ہے چار چار مہینے بعد تو ہو رہی ہے آئندہ ملاقات کی نوبت آئے نہ آئے لیکن ہر شخص سوچیں اس کے کیسے ٹلے اسی ایک میں سارا خلاصہ میری سوچ کہا جا چکا ہے اس کو لے کر بار بار سنیے سن کر پھر کوئی فیصلے کی طرف قدم بڑھائی ہے اب چونکہ عام طور پر بھی ہوتا ہے تو میں کچھ باتیں جو ہیں ملکی اور غیر ملکی حالات کے بارے میں بھی آپ سے کرلوں ملکی حالات کے زمن میں میرے نظریک پاکستان میں تبدیلی حکومت کا موسم شروع ہو گیا ہے حکومت کا اخلاقی دستوری پہلو انتہائی کمدور ہو چکا ہے دی سٹیبلائز تھی کوئی استحقام نہیں اسی طریقے سے اس کے برقس اپوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے سیخ رشید صاحب کی لہائی اور اس کے بعد یوں بھی اب عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہر طرح سے تقویت اسے حاصل ہوئی ہے آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے حضور کے الفاظ یاد آئے حجت الودا کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کلنڈر میں قریش نے جو گربڑ کر دی تھی کسی سال وہ حرام مہینے کوئی اور کر لینے محترم مہینے کسی سال کوئی اور کر لینے آگے پیشے کر دیتے تھے حجت الودا کے موقع پر ٹھیک صحیح جو ذلہج کا مہینہ تھا اسی میں حج ہوا ہے اس کے بعد سے بند کر دیا گیا یہ قائدہ یہ جو عشر حرم ہیں یہ آگے پیچھے نہیں کیے جا سکیں گے آج زمانہ اسی جگہ آگیا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا ساری غلطیاں چکر لگا کر جو ہیں غلطی ادھر ہوئی ادھر ہوئی پلس ہوئی مائنس ہوئی ہو کے سارا کا سارا استدار الزمان قہیتی ہی آج زمانے کی تقویم بالکل اس مقام پر آگئی ہے جس مقام سے بھی اس کا آغاز ہوا تھا اسی طرح میں آپ سے ارز کر رہا ہوں استدار الزمان قہیتی ہی قبل اشرین سنوات آج سے لگ بگ بیس سال پہلے جو اس ملک کے اندر حالت تھی تقریباً وہی حالات اب اس ملک میں دوبارہ آنے والے ہیں کوئی ہنگامہ اپوزیشن کی تحریک کوئی اتحاد اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں اس میں اسلام کا نام لازمان اچھلے گا تحیب جب بھی اٹھتی ہے بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغر کہے بغیر لوگ جانے جینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دین کے نام اسلام کا نام نظام مصطفیٰ پی این اے کی تحریف انیس سو ستتر اصلاً پی این اے تھی پاکستان نیشنل الائنس بن گئی نظام مصطفیٰ اس لیے کہ اب جانے مانگن چھیں اسی طرح سے جیسے اس وقت کچھ علماء کو شو بوائز بنا کر بہت اہمیت دے دی گئی تھی اب بھی ہوگا کچھ مذہبی جماعتوں کی ان کے فوٹو زیادہ آئیں گے ان کے اخبار میں بیانات آئیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ مولانا نورانی بیاں کا اپنا زیادہ قرب ہو رہا ہے وہ بڑا نیشنل الائنس ہے اس لیے کہ مسلم ریق کا جو بھی تصورات تھے اس میں خاص طور پر بریلوی مکتب فکر کے علماء کا ان کے ساتھ زیادہ ذہنی مناسبت تھی بارال اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ اپنی جگہ وقت کتنا لگے گا میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیلات میں جائے بغیر بدلے گی تو صرف حکومت بدلے گی چہرے بدلیں گے نظام بلکل نہیں بدلے نظام کوئی رہے وہی سعودی کاروبار ہوگا وہی امریکہ کی ارادت مندی ہوگی وہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ہے ہم ان کے جس طریقے کی عسامی بنے ہوئے ہیں صورتحال میں سرے موں فرق نہیں چاہے بے نظیر ہو اور چاہے نواز شریف نواز شریف کو میں بہت تیریٹ دیتا ہوں بہت بڑا کام کیا بہت محنت کی ایک اپوزیشن کو کھڑا کر دیا اس سے پہلے نہیں کی اپوزیشن مضبوط اپوزیشن بڑی محنت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ نظام میں تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے فیڈرل شریف کوٹ نے اگر ربا کے حرام کا فیصلہ دیا حرمت کا فیصلہ دیا بینک انٹریس کو کے ربا کرا دیا انہوں نے اپیل دائر کر دی اور ان کی وجہ سے آئی ٹیک میں کورٹ سٹوریج میں پڑا ہوا آئی جے آئی میں بہترین ووٹ لے کر ٹو تھر مجورٹی لے کر گئے لیکن یہ کہ دستور میں تربیم نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب سارا پندورات باکس کھوئی گیا ہے تو اصل میں نظام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن چونکہ لوگ ہیں ان کی جو یادناست ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے پھر جب اسلام کا نام آتا ہے پھر اس روح میں بہ جاتے ہیں لہذا میں نے صرف آپ کو اپنا یہ فرض سمجھا کہ سمجھا دوں کہ یہ صورتحال جو ہے مذہب کے نارے سے بلکل دھوکہ نہ کھائیے بہت نہیں ٹھیک ہے سیاست سیاست کے طرز پر جو ہو رہی ہیں گاؤ آمد کے خر رفت یا گاؤ رفت اور خر آمد گائے گئی اور گدھا آیا یا گدھا گیا اور گائے آئی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ نظام نہیں بدلتا اور نظام نہیں بدلے گا منہج انقلاب نبی کے بغیر اقامت دین کی فرضیت کے تصور سے پوری طریقے پر سرشار ہو کر جو لوگ تن مندھن لگا لیں اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں کم سے کم لاکھ دو لاکھ انسان اس ملک کے اندر جب تک یہ نہیں ہوگا نظام نہیں بدلے گا لہذا جس کو بھی نظام سے دلچسپی ہے وہ اس کام کے اوپر جم کر کام کریں ڈٹا رہے ہیں توجہات کو منتشر نہ ہونے باخت اولد پھر آئے ہیں ایوب خان آئے تھے بھٹو صاحب آگئے زیاو لک آگئے پھر اور آگئے بے نظیر آگئے پھر نواز شریف آگئے پھر دے نظیر آگئے یا کوئی اور آ جائے واللہ عالم نواز شریف آتے ہیں کوئی آتے ہیں کوئی اور شکل ہو سکتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی فیوڈلیزم وہی جاگیرداری وہی سرمایہ داری وہی سودی نظام وہی فہاشی وہی بدماشی ہر شے جو کی تو ہے بلکہ ہر بری شے بڑھ رہی ہے ہر دور کے ساتھ بشمول دور سلیاء الحق ہر بری شے بڑھ رہی ہے وہ نظام کیا ہے اسے تھوڑا سا دوبارہ سمجھ دیجئے کہ جو نظام اس وقت آ رہا ہے چاہے وہ بے نظیر کے ہاتھوں آئے چاہے وہ کسی اور کے ہاتھوں آئے بے نظیر ہو یا با نظیر ہو وہ جو بھی نظام آئے گا اس کے تین سیلین فیچرز ہیں نمبر ایک سکلرزم خالص جس کی طرف انہوں نے پیش قدمی کر دی تھی اقلیتوں کو دو ووٹ دے کر لیکن مخلوط انتخابات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا اگر ان ہاؤس چینج ہوئی تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوگا اس حوالے سے وہ آپ بھول جائیے اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں سکلرزم جو ہے میں نے چار سال قبل ایک مقالہ لکھا تھا نوائی وقت میں شتیم قسموں میں آیا تھا چار سال پہلے میں نے کہا تھا کہ بریک کھل گئی ہے اس ملک کی ابھی تک یہ تھا کہ دینی قوتیں ایک طرف سیکلر قوتیں ایک طرف ایک سٹیسس تھا کہ نہ ہم چلنے دیں گے نہ چلیں گے اور اگر چلیں گے نہیں تو چلنے بھی نہیں دیں گے لیکن اب وہ بریک کھل گیا ہے وہ چار سال پہلے کا مقالہ میں نے تازہ جو ہے ندائے خلافت میں شائع کیا اس کو پڑھی ہے اور پھر دیکھئے کہ ان چار سالوں میں جو میں نے پیشنگوئی کی تھی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتی دوسری بات کیا ہے چھہچر صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں اور بڑے احتمام کے ساتھ اس محاپے میں کوئی بہا ووچہ بشن ہے جس کے لئے نکلی ہوئی ہیں انہوں نے دو چیزوں کی خوشکبری دی ہے یا دو چیزوں کی تلقیم فرمائی ہے دو ہی چیزوں کے اندر آفیت ہے ایک ہے فری ایکانومی فری ایکانومی مغرب کا سودی نظام سرباہ جارانا نظام مارکیٹ ایکانومی ڈیمانل سپلائی کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی شہر نہیں پیسے والا پیسے سے جو چاہے کرے وہ ذہنیت ہے جو حضرت شعب کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یا شعب وہ صلاة و غطا مروکا تمہاری نواز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کریں تم کہنے ہم اپنے والے کہ یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے وہی فری ایکانومی ہے اور اس کے لیے یہ سن لیجئے اب آپ کے ہاں سے ایک ٹیم جا رہی ہے ٹیکسیشن کی ڈیٹیلڈ جو ہے سفارشات سب امریکہ میں آئی ایم ایف سے بند کر آئیں گی اور کوئی ایک سٹیج بھی نہیں رہے گی اس ملک میں جس کے اندر کے بھاری ٹیکسیشن نہ ہو جائے اور اس سب کو پورا کر کے پھر سرمایہ آئے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا اور ملٹی نیشنلز کی حکومت اس ملک کے اندر قائم ہو اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نواز شریف میں اور بے نظیر میں یا امران خان میں یا کسی اور خان میں سب کے سب اسی ظلفی گراغیر کیا سی ہے اور میرے لیے واقعہ یہ ہے کہ لرزا دینے والی باتیں تھی جو ان دنوں آئیں ہیں ہمارے ایک مرکبی وزیر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تو ہمارے محافظ ہیں اللہ سے اعلان جنگ ہے ہمارا جائر بات ہے اللہ سے اعلان جنگ کریں گے تو کوئی تو حفاظت چاہیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمارے محافظ ہیں صوبائی وزیر پنجاب کے کہنے لگے بھئی جس سے کرزہ لے تو اس کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں تو سوئی گیس کے ریٹ بھی بڑھانے پڑھیں گے بجلی کے ریٹ بھی بڑھانے پڑھیں گے فلاں بھی کرنا پڑھے گا فلاں بھی کرنا پڑھے گا بات صحیح کہی ہے نکل جاتی ہے جس کے موزے سچی بات مستی میں خقیح مسلحہ بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا بات صحیح کہی ہے لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات جا کدھت رہیں تیسری چیز جو ہے بلکہ اسی حوالے سے چار چیزیں میں ارز کروں گا تیسری چیز ہے ایڈوکیشن جو تھیچر صاحبہ نے کہا ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن سے مراد کیا ہے نئی خبر سن لیجئے عمران خان صاحب لے کر آئے تھے ون روم ون کلاس ون ٹیچر تین سال یہ ساری سکین اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے ہم نے لدائے خلافت میں مضبون شائع کر دیا تھا یہ یہودیوں کا شروع کردہ ہوا ندام اور سب سے بڑھ کر بنگلہ دیش میں کام ہوا ہے اس پر اور جو کام ہوا اس کے جو نتائج ہیں وہ معلوم کر دیجئے کیا ہوئے سماجی انقلاب لائے جا چکا ہے عورتیں بالکل آزاد بے راہ ہو گئی ہیں سارا اس میں زور ہی رڑکیوں کے اوپر ہے اور تین سال تک وہی ایک کلاس رہے گی اور وہی ایک تیچر ہوگا اور ایک کمرہ ہوگا ون تیچر ون کلاس اور یہ تین سال تک وہ ایک کی پوری برین واشنگ کر کے گروپ کی نکال دیں گی اگلہ لیں گے یہودیوں کا بنایا ہوا نظام اور اگلی خبر سن لیجئے تازہ ترین اس کام میں سر جیمز گورڈ سمیتھ نے پہلے تو عمران خان کو اچھکا تھا میں نے تقریب جو اس بطبہ آتی امریکہ سے کی ہے وہ بھی میشاق میں چھپ گئی ہے تازہ میشاق میں اس میں میں نے تفصیل سے بیان کر دیا جی آرڈر اوفیلی بیناٹی کیا ہوتا ہے عالم اسلام میں سے کوئی بھی ذرا اوبر کر آدمی آ جائے تو کیسے یہودی جو ہیں اسے اچھک کر لے جاتے ہیں ایک اور بہت بڑے ستارے اسلام کے یورپ نے اوبرے انگلستان میں جو پاپ سنگر تھے یوسف اسلام صاحب اب یوسف اسلام صاحب اور عمران خان کا گھٹ جوڑ کر آیا گیا ہے سر جیمز گورڈ سمیتھ کے گھر پر ان کی موجودگی میں اس تعلیم اسکین کے لیے یہ تعدہ ترین ہوں چوتھی بات سماجی انقلاب فیمنزم عورتوں کی آزادی جس کے لیے قاہرہ کانفرنس ویڈنگ کانفرنس عالم اسلام کو گھیراؤ کرنے کے لیے آزاد عورت آزاد کرو ایبورشن کا حق کنڈوم کلچر پوری تعلیم آزاد اس لیے کہ آخری پناہگاہ جو ہے اسلام کی وہ ابھی گھر کی چار دیواری ہے ہمارا کچھ معصرتی نظام انٹیکٹ ہے مغرب میں برباد ہو چکا ہے ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے اب ہمارے اس کے اوپر حملہ آور جو ہے ویسٹ ہو چکا ہے یہ چار کام مگر کوئی کرتا رہتا ہے تو وہ چاہے بانظیر ہو چاہے بے نظیر ہو کوئی ایک ہی بات کوئی فرق لیکن ان چار کاموں کے آگے رکاوٹ ڈالنا کسی پولٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے سوائے کسی انقلابی لیڈر کے جو قوم کے اندر مرنے کا جذبہ پیدا کر دے اس کی ارجنسی کو اگر آپ سمجھیں اور سمجھیں پھر اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری تو بارال یہ کرنے کی بات ہے آخری بات اب غیر ملکی معاملات کے اندر میں نے کئی مرتبہ جو ہے بیان کیا ہے اور بہت تفاصیل میں بھی گیا ہوں لیکن اہم ترین واقعہ جو اب ہوا ہے وہ آپ کے علمے ہوگا اسرائیل میں دو سوسائیڈ بومنگز میں باستھ یہودی مارے گئے اس لیے کہ جو بھی صلح قابل شروع ہوا ہے جس کو کہ جو غیرت مند اور غیور عرب ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اسرائیل کے سامنے اپنی شکست تسکریم کر لی ہے اب ان کا ایک ریاکشن ہے دو آدمیوں نے اپنے جسم کے گرد جو ہے وہ باندھا سا آتش کی باندھا جو ہے ایکسپلوسیف چلے گئے ایک بس میں چلے گئے اس کو ذرا کیا بٹن دبایا خود تو پرسے اُڑ گئے لیکن بی بڑھ گئے تیس پہ تیس مر گئے باستر آدمی مر گئے کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے اس پر آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی کا انپریسیڈنٹڈ سمیٹ کانفرنس ہو آئے پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سمیٹ کانفرنس نہیں ہوئی صدر امریکہ اس میں موجود کینیڈا کے وزیر آدم موجود برطانیہ کے وزیر آدم موجود آرلینڈ کے وزیر آدم موجود ہسپانیہ کے وزیر آدم موجود فرانس کے صدر موجود جرمنی کے صدر موجود اٹلی کے موجود اور نوروے کے موجود سمالی امریکہ اور ویسٹ یورپ پورا پھر روس موجود جاپان موجود اسرائیل تو تھائی خیر اور ہوا کہاں ہے سینائی میں کہنے کو وہ مصر کا حصہ ہے لیکن بالکل اسرائیل کے سائل کے ساتھ شرم الشیخ پر عرب پینیس سلا کے سب لوگ موجود سعود الفیصل موجود سعودی عرب کے یمن کے صدر موجود کوئیت کے موجود اور سمام یو ای اے کے موجود ہاں سوڈان کو نہیں بلایا گیا وہ تارگٹ پر ہے لیبیا کو نہیں بلایا گیا وہ تارگٹ پر ہے ایران کو نہیں بلایا گیا وہ تارگٹ پر ہے عراق کو نہیں بلایا گیا وہ تارگٹ پر ہے البتہ شام اور لبنان کو بلایا گیا وہ گئے پاکستان کا مجھے پتہ نہیں کہ بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا بلایا گیا اور نہیں گئے تو بہت اچھا کیا اور نہیں بلایا گیا تو شاید اس وجہ سے کہ ہماری گھڑی کی مسئلی ہے ہی پہلے سے کہنے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ ان کو آپ پریشان کرنے کا فائدہ کیا ہے باقی چین اور بھارت ان سے کوئی سروکار نہیں اس سے آپ کو اس وقت کی بین الاقوامی سیاست وزا وی نیو ورلڈ آرڈر کی پوری بساتھ مل جائے گی اس سمٹ کانفرنس سے جس کی یہ تصویر ہے اتنے بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر صدر روس بھی ہیں صدر امریکہ بھی ہیں اور تمام حضراء اور تمام مسلمان اس سے بڑی تاریخ انسانی کے اندر کوئی سمٹ کانفرنس آج تک نہیں اور کس لیے ہوئی ہے اسرائیل کا تحفظ مسلم فنڈیمنٹلزم کی بہت کنی غیرت افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دو ان فنڈیمنٹلزم کو نکال کے باہر کرو گے تب یہ بیٹھیں گے آرام سے اور پورا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اسے اتمنان کے ساتھ چلنے کا موقع دیں گے اس کے لیے ساری انٹیلیجنسز کو آپس میں انٹرکنیکٹ کرنا سارے ریسورسز ساری معلومات ساری سکیم مل کر بنانا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ عظیم ترین واقعہ ہے یہ تیرہ مارچ انیس سو چھانوے کو یہ کانفرنس لیں گے بیسے اسے پلے ڈاؤن کیا جائے بہت یہ نیوز ویک کا صرف ایک صفحے کا مضمون آیا ہے اس پر اندازہ کیجئے حالانکہ اتنی بڑی سمٹ کانفرنس ہیں اور اس پر بھی اسرائیل کا ریزرٹ یہ آیا ہے کہ ابھی جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے لیکن ہوگا کیا آپ اس کو سمجھ بھیجئے جو میں پہلے ہی سے کہتا رہا ہوں عالمِ عرب پر ایک ہولوکاست آنے والا ہے مسجدِ اقصہ گرائی جائے گی مذہبی یہودیوں کو یہ رشوت ہے کہ جو ظاہر اس نے دینی ہے کیونکہ مذہبی یہودی بپرا ہوا ہے اب وہی ہے جس نے عساق ریبین کو مارا ہے یک یہودی مذہبی یہودی وہ سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں زمینیں کیوں آپس کر رہے ہیں ابھی تو اپنا گریٹر ہزرائیل بنانا ہے یہ لوکل سل گورمنٹ بھی کیوں دے رہے ہیں لہذا ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے ایک رشوت تھرڈ ٹیمپل حیکلِ سلمانی کی تیسرے بار تعبیر ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجدِ اقصہ گرائی جائے مسجدِ اقصہ شہید ہو گئی تو جو بھی غیرک مند مسلمان ہے وہ خڑا ہوگا جس کے اندر بھی غیرت ہے دینی حمیت ہے اور اس کو بھونیں گے کون صدر حسنی مبارک شاہ فہد یاسر عرفات عالمِ اسلام کا بہترین خون جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں جائے گا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہولو کاسٹ آنا ہی ہے تو سب سے پہلے بذہبی لوگ کیوں شکار ہو اس کا میری آج کی تقریر کے ساتھ اس کا گہرہ رفت ہے یہ مذہبی لوگ کون ہیں دیندار ہیں لیکن ان دینداروں نے اپنے ملکوں میں دین قائم کیا حج کیے عمرے کیے دین قائم کیا جب آزاد ہوئے کسی نے قبلہ کر لیا واسنکن کی طرف اور کسی نے رخ کر لیا سیدھا ماسکو کی طرف کسی نے اسلام کو نافذ کیا جہاد کے نام پر صرف جہادِ حریت ہوتا رہا ہے آزادی کا پیلو کیا تھی خالص سکلو جماعت تھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا یہودی عیسائی وہ سب کے سب اس میں شریف ہیں کارپٹکس جو ہیں مصر کے اندر تو یہ سارے جو مذہبی اناثر تھے یہ لگے رہے ہیں قومی جنگوں کے اندر یہ لگے رہے ہیں جہادِ حریت کے اندر اقامتِ دین کی جد و جہود منحج انقلابِ نبوی پر صل اللہ علیہ وسلم نہیں کی گئی یہی وہ جرمِ عظیم ہے یہ صورتحال میری پوری تقریر کے ساتھ مناسبت اخدہ والی ہے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ہماری باری ہے ابھی ایران ٹارگٹ ہے سودان ٹارگٹ ہے لیکن یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہاں کے بھی بہت سے صحبے ہو چکے ہیں بہت سے باتیں کہہ ہو چکی ہیں اور اگر یہاں پر بھی کوئی ریزسٹنس مومنٹ کہیں کھڑی ہو گئی تو اسے بہت بڑی قربانیوں میں سے قدرنا پڑے گا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے اپنا تن مندھن لگانے کے حمد عطا فرمائے ایک دو اعلانات اور سن لیجئے اس معذرت کے ساتھ کے وقت کافی ہو گیا ہے اب ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دعوتِ قرآنی اور تنظیمِ اسلامی کا کام جو ہے بہت حد تک اس کا پیغام اس کا فکر اس کی سوچ اگریزی زبان میں بھی آ بھی چکی ہے اور اب ایک سلسلہ خاص شروع ہو رہا ہے پرانیک ہورائزنز کے نام سے کوارٹرلی ہم انگلیش کے اندر پرچہ شائع کرنا شروع کر رہے ہیں اس کے کچھ بروشرز ہیں لیکن یہ بروشرز وہی حضرات لیں صرف سو کی تعداد میں ہیں جو اس کا سالانہ خریدار بننا چاہیں ویسے تو یہ تین مہینے کا ایک پرچہ آئے گا تو تیس روپے اس کے قیمت ہوگی لیکن یہ کہ سالانہ چندہ سو روپے ہے جو ادرات چاہیں اپنا نام لکھا لیں یا جن ادرات کو واقعی نلچسپی ہو وہ لے لیں وردہ یہاں تعداد بہت زیادہ ہے میں بروشر صرف جو ہے وہ سو لاسکا ہوں اس کو آپ لے دیجئے گا تعداد نساق بھی آگیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرا وہ مضمون بھی ہے تحریک اسلامی کے لئے تنظیمی دھانچا اسی طریقے سے میری امریکہ سے واپسی پر جو تقریر ہوئے وہ بھی ہے برانا وسی مذر صاحب کا بھی بہت اندہ مضمون ہے ابھی بیٹھئے ازان ہوگی پھر سنتیں پڑھئے گا پھر خطبہ ہوگا ابھی بیٹھئے ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب حاصل کرنے کے لئے رجوع فرمائیں مرکزی انجمن خدام القرآن 36K موڈل ٹاؤن لاہور فون 586-9501-02-583-0207 فیکس 5834000 مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان 67A علامہ اقبال روڈ گریشاو لاہور فون 6305-110-63-666638 قرآن اکیدمی خیابان راحت ذرکشان دیفنس سوسائیٹی فیس 6 کراچی فون 585-4036-5855219 فیکس 584009 دفتر تنظیم اسلامی کراچی جنوبی گیارہ داؤد منزل شہرہ الیاقت نزد فریسکو سویٹس آرامبا کراچی فون 216-586-2620496 دکان نمبر پچاس ارشی شاپنگ مال شہرہ پاکستان فیڈرل بی ایریا کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی وستی ایک فلیٹ نمبر دو محمدی منزل سب ایک بلوک کے نارت نازمباد بالمقابل نارت میریج گارڈن نزد مسجد فاروق آزم کراچی فون 667-4474 دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی ایک فلیٹ نمبر ایک حق سکوائر پہلی منزل سب 49 بلوک 13C یونیورسیٹی روڈ اکب اشواق میموریل ہسپیٹل کراچی دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرکی نمبر دو سی 113 نادام آپارٹمنٹ شہرہ فیصل نزد چھوٹا گیٹ کراچی فون 481-442 قرآن مرکز نزد مسجد تیبہ سیکٹر 35A زمان ٹاؤن قرنگی نمبر چار کراچی فون 310-973 دفتر تنظیم اسلامی اسرہ محمود آباد مکان نمبر 898 گلی نمبر 17A محمود آباد نمبر 4.5 کراچی دفتر تنظیم اسلامی اسرہ ہیدر آباد ہیدر آباد کارٹن اور آئل ملز اول پاور ہاؤس محلہ اسلام آباد ہیدر آباد فون 32804 دفتر تنظیم اسلامی اسرہ سکھر نزد مکہ مسجد منارہ روڈ سکھر دفتر تنظیم اسلامی کوئٹا 28 اس سید بیلڈن جنا روڈ کوئٹا فون 62507 منارہ روڈ سکھر موسیقی